اسلام علیکم میں ہوں حیدر راجہ حیدر رابہ شب کے جاگے ہوئے مصافر ایک بار پھر راجہ حیدر کے دل کے پاتال میں چھپے ہشکے حرکترے سے لبریز پیار اور محبت بھرا سلام قبولو آپ لوگوں کی محبتیں اور چاہتیں اس قدر ہیں کہ صرف ہاتھ جوڑ کے آپ کے لئے پروردگار کے ہاں بہت ساری خوشیوں کی بھی کی مانگ سکتا ہوں تینکیو بری مچ اتنی زیادہ محبت دینے کے لئے آپ لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ ای میلز پہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ جی آپ پلیز اپنی جو باقی مصروفیت ہے شو بس کی وہ بھی بتایا کریں سب سے پہلے تو یہ کہہ دوں کہ اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھو آپ لوگوں کی جو نیچے کمنٹس آتے ہیں ان کی مجھے بہت ضرورت ہوتی ہے اسی سے فیڈبیک جب ملتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اور مضبوط سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خون کے نہ صحیح روح کے رشتے اللہ تعالیٰ نے لگا دیئے تو تینکیو بری مچ آپ کے کمنٹس کا لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں جو ابھی تک ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جہاں پہ سبسکرائب لکھا ہے اس کو دبا دو اور پھر ایک گھنٹی لگی ہوگی بیل آئیکن نہ ہوگا اس کو اپنے ٹچ کر کے ضرور آن کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میری کون سی ویڈیو آ رہی ہے میں لائیو روز آنا کتنے بجے آتا ہوں آج کل مصروف یہ تھوڑی زیادہ ہے رمضان میں ہم لوگوں نے روز آنا رات دس گیارہ بجے سے آنا اور ایک بجے تک رہنا لیکن کیونکہ میرے ڈرامے کے آخری مراحل چل رہے ہیں دیوار شب جو آلوڑی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہم ٹی وی پہ آپ لوگ ابھی جون میں سیکنڈ ویک سے اس کو آن ایر دیکھیں گے میرا کام دیفنیٹلی اس میں سیمن ایپیسوڈ سے انٹری ہے لیکن آپ اس کے فورٹی تری ایپیسوڈ دیکھیں گے بہت بڑا سیریل ہے پاکستان کی تاریخ کا اور ہم ٹی وی کا ایک بہت ہی میگا سیریل جس میں یوسف کمال کا ایک کریکٹر ہے جو میں پلے کر رہا ہوں جو آپ دیکھیں گے دیفنیٹلی آپ کو وہ الگ لگے گا کیونکہ ایک نوول کی کہانی ہے جس کو رائٹر بھی وہی ہیں آلیہ بخاری ہے اور ڈیریکٹر ایک بہل سین ہے بڑی کاسٹ ہے اس میں اور رمضان میں آپ لوگ ایک ڈراما دیکھ رہے ہو شاید ہے سنو چندہ اس کا سیزن بن آپ نے پچھلے رمضان میں دیکھا جو روزانہ رات کو نو یا دس بجے ہم ٹی وی پہ لگتا ہے تو ابھی وہ اس کا سیزن ٹو چل رہا ہے جس کو میلینز کے حساب سے یوٹیوب پہ اور ٹیلی ویژن پہ آپ کی پذیرائی مل رہی ہے تو چندے چندے گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے مجھے اس میں آفر ہوئی ایک بہت زبردست رول کیلئے ہے تو ایٹی یئرز کا ایک بابا ہے دریہ خان جس کا نین ایک پلوٹ ہے چھے اپیسوڈ میں ہے لاسٹ کی جو اور آپ مجھے دیکھیں گے چونٹی فورت اپیسوڈ سے یعنی چوبیس نمبر کس سے میرے انٹری ہے اور ایت تک آپ اس کو دیکھیں گے جب تک یہ ختم ہوگا اور یہ روز ایک کس لگتی ہے یعنی داجی کا رول ہے اس میں ایک دادا ہے جو واپس اسی گھر میں آیا ہے جس کہانی کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا بہت فیورٹ سی ایک لف سٹوری کومک فاملی کی سٹوری ہے اور سنو چندہ سیزن ٹو تو فیلحال یہ دو کام ہیں باقی پائپ لائن میں کافی کچھ ہے وہ ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے یہ میرا شو نہیں ہے یہ آپ کا شو ہے آپ کے دل کا شو ہے آپ کی روح کا شو ہے ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی ایمیل آتی ہے کہ جی تصوف پہ جب فقیری پہ بات کرتے ہیں فقر پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسا بتائیے کہ ہمیں ایک قدم اور آگے جا سکے ان لوگوں کو جو اس گروپ میں جو لف انجلز کا گروپ ہم نے ایک بنایا ہے محبت کے فرشتوں کا اس میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگوں کو تصوف کی دوسری جو سیڑھی ہے اس میں تین کام بڑے اہم ہوتے ہیں وہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے اگر آپ صاحبِ حیثیت ہیں تو کسی کو کرز سے نجات دلانا اگر کوئی بہت سیریس قسم کے ایشویں ہیں کرز کے اور آپ کے اختیار میں آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی مدد سے یہ کام ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو یہ ضرور کرنا یاد رکھئے کہ صرف ہائلائٹ کر رہے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے کسی غلام کو آزاد کرانا اب آپ کہو گے کہ اب تو ظاہر ہے غلامی کا دور نہیں ہے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو غلامی کا دور نہیں ہے تو اس کی جگہ تصوف میں قیدی کو لیا جاتا ہے کہ جی آپ قیدی کو رہا کریں اس پر آگے چل کے میں روشنی تھوڑی سے ڈال دوں گا کہ یہ کس طرح سے کرنا ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اب پہلے دو کاموں کے بارے میں تو مجھے پتا ہے کہ ہم میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ نہیں کر پائیں گے کہ کسی کو کرس سے کیسے نجات دلائیں یا قیدی کو کیسے آزاد کروائیں لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ ایک فقر کے روئیے ہیں کہ جب آپ کو آگے کوئی بھوکا دکھائی دیتا ہے جو تیسری سٹیج ہے جس کو آپ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں تو اس پر عمل کرنا نہایت ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم روز آنا فقر میں روز آنا دو بھوکے کو کھانا کھلا کیسے کھلائیں گے یارم اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی اگر زندگی کا معمول بنا لیں کہ جو ہمارے گھر میں جو بھی کچھ دال ساکھ بن رہا ہے کچھ بھی بن رہا ہے اس میں سے سب سے پہلے ہم اللہ کا حصہ نکالیں دو لوگوں یہ جو کرس دیتے ہو آپ جو آپ صدقہ کرتے ہو یہ اللہ کو آپ کرس دے رہے ہو تو اللہ اگر لے رہا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے آپ کا ایکاؤنٹ سیف کر رہا ہے تو فقر میں جب آپ اللہ کے نام کا روزانہ دو لوگوں کا کھانا دو چپاتیاں دو چپاتیاں تھوڑا سا سالن چاول ہیں تو دو پلیٹ چاول نکال کے باہر بے شک لے جا کے کسی کو دے دو عزت سے دو یہ نہیں کہ یہ لو بھائی احسان کے نانا اللہ کے میمان کو کھلا رہے ہو گھر آ جائے تو ٹھیک وہ آپ کا دن پورا ہو گیا گھر پہ اگر بہت میمان تو روزانہ دو لوگوں کو اللہ کا میمان بنا کے کھانا کھلانا ہے تصوف کا ایک بہت عالی مقام اہل بیت کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے لیتے جب بھی کچھ کھایا کسی کو بھی کچھ بھی ہے پیاز روٹی کھانا ضرور ہے کسی کے ساتھ اب حضرت علی کا ایک کال بھی ہے بڑا کہ مسیبت کا مقابلہ صدقہ اور خیرات سے کرو تو مسیبت جتنی بھی ہے چاہے وہ شادی کی ہے چاہے ہم لوگوں کی عام جرنل مسائل ہوتے ہیں ان کی ہے تو اس کا مقابلہ آپ صدقے سے یا خیرات سے کیا کرو یہ بہت بڑا ہے ہوتا کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہم کرس سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ اس فکر میں بڑی چیزیں ہیں جو آپ کا مقصد اس کو فوت نہیں کرنا ہے جب آپ کسی کو کچھ کرو گے ان تینوں چیزوں میں سے تینوں گائے کی حال ہے تو آپ نے رزق میں یہ نہیں کرنا کہ اضافہ ہو آپ یہ اس لئے روٹی کھلا رہے ہو یہ غلطی بلکل مت کرنا کسی کو احسان کر کے یہ مت کرنا کہ آپ کے رزق میں اضافہ روٹی دینی ہے یا جو بھی کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ ہم رب کو رازی کر رہے ہیں وہ رب کو رازی دیکھو گناہ تو سر سے پاؤں تک آلودہ ہیں ہم لوگ وہ بار بار ہمیں کمر سے پکڑ پکڑ کے انوزیبل طور پر ہٹاتا ہے بچاتا ہے لیکن پھر بھی ہم سے ہوتے ہیں اب آپ نے رازی کیسے کرنا ہے جیسے ماں کو رازی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ماں مجھے ناراض ہو گئی مجھے ماں جاہاں بہت چھوٹے ہیں آپ کا گزارہ ہی نہیں ماں کے بغیر تو ماں کہے گی میں نے بات نہیں کرنی تو آپ کا کیا خیال ہے ماں بات ہی نہیں کرے گی ماں صرف اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے پنشمنٹ کے لیے بات نہیں کرے گی ناراضگی ہے ماں کو غصہ آیا کیوں کام کیا لیکن ماں ہے کون ہے وجود ہے تو آپ کیسے رازی کرتے ہو پھر آپ پکڑتے ہو ماں کو حق کرتے ہو گلے لگاتے ہو اس سے پیار کرتے ہو اور سوری کرتے ہو کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں ماں کہتی پرومیس کرو نہیں کرو گے تب ماف کرو اوکے پرومیس کر لی ہم ہی آئندہ ایسا نہیں ہوگا اب وہ جو ستر ماں ہوں کہ جتنا پیار کرتا ہے ہم سے اس کو جب آپ بار بار مناتے ہو تو یہ منانے کے فارمولے ہیں اب تو جب مان جائے گا پھر آپ پرومیس کرو گے کہ میں نے یہ نہیں کرنا میں یہ کروں گا ہاتھ جوڑنے اور وہ آپ سے راضی ہو جائے پروردگار ہم سب سے راضی رہے پس یہ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سو نفل پڑھوں گا پروردگار فلاں کام ہو جائے یعنی ٹارگٹ دے دیتے ہیں اللہ کو نہیں ہوگا کام تو ہم نے نفل نہیں پڑھنے لو یہ کیا بات ہو بھئیہ وہ مالک کو ٹارگٹ دے رہے مالک ملازموں کو ٹارگٹ دیتا ہے تو جب آپ نے نفل مان لیے اس نے وہ کام کر دیا اب نہ اس کا آپ پہ احسان نہ آپ کو اس کے احسان کیونکہ آپ نے نفل مانے اس نے کام کی آپ نے نفل پڑھ دیئے اس میں راضی والا کوئی کام نہیں ہے تو اب رزق میں کیا ہے کہ آپ جب کرو گے اس نیت سے کرو گے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے لازی ہو جائے اپنی ضروریات کو روک کے دوسروں کی خدمت کرنا یہ فکر کی پہلی علامت ہے دوسری سیڑی پہ آگے تو اس کو آپ نے کام کرنا مثلا فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے میں مثال کے طور پر دیں اسی والی گاڑی ہے اور کسی کو بہت امرجنسی اپنی بیوی کو کہیں اسپطال لے کر جانا ماں کو لے کر جانا کوئی بہت سیریس قسم کا مسئلہ ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے گاڑی دے دو آپ اس کی مدد کرو گے کہ یا لے جاؤ اچھا اب آپ پہلے یہ نہیں کرنا کہ بیک اپ پہلے سے بناو اب تو اوبر و کریم کا دور ہے نا کہیں سے بھی وہ لالو گے لیکن یہ مت کرنا یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے کام تو آپ لوگ پہلے بیک اپ نکالو گے یار میں کیسے جاؤں گا چھوڑ دو یہ احسان بھی اس پر مت کرنا کہ یار میں کیسے جاؤں گا ساری وہ جو آپ نکی کرو پانی پھر گیا اس پر کیونکہ آپ ایک دوستی نہیں بھار رہے ہوئے احسان بھی سان نہیں کر رہے ہو گئے اگر آپ اس کو یہ کہو گے ہاں ہاں لے جا بھائی مجھے تو ضرور نہیں میں تو ویسے بھی ایسی میں بیٹ بیٹ کے تگیا ہے میں تھوڑا ووک کروں گا اور ڈاکٹر نے کہا یہ والا مسلحت کے تحت جھوٹ بھوڑو تو یہ گروننگ بچپن سے ہوتی ہے لیکن ہم اس ایج میں بھی آکے اگر کریں گے تو اچھا ہے بہت بہتر ہے اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم باقی چیزیں تو نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے نا جو اس کو نہیں مانتے اللہ تو دیے جا رہا ہے اس کی ربویت یہی ہے کہ وہ سب میں بانٹ رہا ہے اور جس وقت آپ کو یہ ہنر آ گیا کہ آپ نے رب کو رازی کیسے کرنا دریکلی ولایت کی آپ لوگ ایک بہت بلند مقام پہ مرتبے پہ سیڑی پہ پہن جاؤ گے اور جو قیدوں کو آزاد نہیں کروا پاتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے ہمارے لیے وہ پرندوں کو آزاد کروا دیا کریں وہ بھی قید ہوتے ہیں تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جو ہم آئمہ سے سیکھتے ہیں انبیاء سے سیکھتے ہیں ہم لوگوں کے جہاں سے نصر چلیے انسانیت کی اب بہت سائے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے حضرت آدم ہمارے ابو ہیں حضرت آدم ہمارے ابو اور امہ جو ہیں امہ حوہ ہیں لیکن نسل انسانی چلنا ایک بہت بڑی بات ہے کہ کہاں سے یہ وول شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیئے تھے ایک کا نام تھا حبیل اور ایک کا نام تھا کابیل کابیل جو تھا اس نے حبیل کو قتل کر دیا ظاہر ہے اب قتل کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ کس وجہ سے قتل ہوا پھر پروردگار نے حضرت آدم کو دو بیٹے اور عطا کیے ایک کا نام تھا شیز اور ایک کا نام تھا یافیز جو نسل چلی ہے آدم کی اب دنیا میں وہ یہاں سے چلی اب جو حضرت شیز تھے اور حضرت یافیز تھے ان کے لیے کائنات کی کوئی عورت نہیں آئی جنت سے دو ہوروں کو اتارا گیا پروردگار ایک کا نام تھا نزلہ اور ایک کا نام تھا منزلہ یہ نزلہ اور منزلہ ہوریں تھے کیا خوبصورت کائنات ہور ذہن میں رکھو دنیا کی آدھی خوبصورتی ایک ہور میں ہوتی ہے شیز کو اللہ نے بارہ بیٹی دے دیئے اور یافیز کو اللہ نے بارہ بیٹیاں دے دیئے ان دونوں کے خاندانوں کی شادیاں ہونے شروع ہو گئی اور انسانوں کی یہ نسل بڑھنا شروع ہو گئی بڑھتے 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 بہت ہو گئی پھر یافیز کی جو نسل ہے اس کے آگے سے انبیاؤں کا سلسلہ شروع ہوا حضرت یافیز سے ان کا ایک بیٹا ہوا اس کا نام انہوں نے انوش رکھا انوش کہا گیا انوش کا بیٹا کنان تھا کنان کا بیٹا محلیل محلائیل تھا محلائیل کا بیٹا ارک تھا ارک کا بیٹا یرد تھا یرد کا بیٹا اخلوک تھا اخلوک کو آپ عربی زبان میں یا ہم جس نام سے جانتے وہ ادریز کہتے ہیں حضرت ادریز علیہ السلام اور یہ حضرت ادریز ہی ہیں جنہوں نے انسانیت کو بنا دیا یعنی کہ ہم پہلے یہ جو کھیتی باری ہے پھل فروٹ ہے کیسے آپ پاشی کرنی ہیں درخ کیسے لگا یہ سب کچھ پروردگار نے علم اتا کیا حضرت ادریز علیہ السلام مختلف کتابوں میں جس طرح آپ نے نام میں سیچویشن سے بتا رہا ہوں تو یہ زراد کا کام وہی سے ٹیکنالوجی ساری ذریعہ بھی فصلیں یہ وہاں سے لیکھ لیں پھر پروردگار نے ان کو ستاروں کا علم کائنات میں سب سے پہلے جس کو دیا ستاروں کا علم نجوم پھر کہتے ہیں علم نجوم گناہ علم گناہ نہیں گناہ جس چیز کو منع کی ہے کہ جی فنہ کے پاس جانا اکثر آپ کے کمنٹس نیچے ہوتی یہ بڑا گناہ ہے ہمارے سرکار نے پھر سرکار نے ان کہنوں کے پاس جانے سے منع فرمائے یہ جو عاملین ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں پھر اس کا غلط سا حل نکال کے دیتے ہیں وہ شیطانی پیروکار ہیں یہ تو علم ہے اہلِ بیعت کی در کی لونڈیاں ہیں یہ ہاتھ باندے کھڑی ہوتی ہیں یہ علوم ہے ستر ہزار علوم ہے کائنات میں پروردگار نے محمد والے محمد کو عطا کی تو اس محمد کو عطا کی اس کے آگے بارہ کے بارہ محمد ہوں ہے اور ان کی بیٹیوں میں بھی یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا تو حضرت عدریز پہلے تھے جن کو ستاروں کا علم یا اسٹرالوجی جتنی بھی ہے یہ عطا ہو گئے اب اور یہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کپڑے سینے بتایا تھا سب سے پہلے اس سے پہلے تو پتے باندھ لو کچھ کر لو کپڑے سینہ حضرت عدریز علیہ السلام کو یہ پہلے ٹیلر ماسٹر ہیں پروردگار کی طرف سے جن کو یہ علم اتا کیا گیا سوچو یہ کتنا بڑا بزنس ہے جو آج پھیلا وہ بھوٹی کا تو پروردگار نے ان کو کپڑے سینہ سکھا دیئے اور جب کپڑے سینے کا ہنر آ گیا اچھا حضرت عدریز کو اس لیے بھی عدریز کا لفظ دیا گیا کیونکہ یہ پڑھاتے تھے درس و تدریز اس سے ان کا تعلق تھا علم بانتے تھے تو وہ تدریز اور درس تو اس سے عدریز کا پوری قوم ان کو عدریز کہنے لگی تو جب کپڑے سینہ سیکھ گئے تو میرے مالک نے کہا کہ عدریز اب اوپر آ جا جنت میں وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ کس طریقے سے جنت میں گئے اور وہ زندہ ہیں جو جنت میں ہیں آپ کو یہ بھی بتا ہے حضرت عدریز جنت میں زندہ اس لیے بلا لیا کہ اب تُو نے جنت کے مالکوں ان کے کپڑے سینے کون ہے جنت کے مالک جوانوں کے سردار بزرگوں کے سردار بڑوں کے سردار ان مالکوں کے کپڑے سینے تُو نے عدریز اوپر آ جا اچھا حضرت عدریز زندہ ہیں اور جنت میں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں لیکن جنت میں نہیں ہیں وہ چوتھے آسمان پہ ہیں کیونکہ عدریز علیہ السلام کا کام مکمل ہو گئے اس لیے جنت میں چلے گئے حضرت عیسیٰ کا کام مکمل نہیں ہوا ابھی بارویں نے آنا ہے ابھی ضرور ہونا ہے اس لیے حضرت عیسیٰ کو ابھی چوتھے آسمان پہ رکھا حضرت عدریز کا ایک پوتا تھا جس کو لمک بھی کہتے تھے لمک بھی کہتے تھے کتابوں میں لامک بھی لکھا ہوا ہے اور ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام یزغر تھا یزغر جو تھا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اسے عربی زبان میں عبدالشکور عبدالغفار عبداللہ بھی کہتے ہیں اور ان کا نام پڑ گیا نو جانتے ہو نو حضرت نو علیہ السلام نو کیوں پڑ گیا کیونکہ کون ظلم کرتی تھی پتھر مارتی تھی یہ نوحہ کرتے تھے گریہ اوزاری کرتے تھے تو اب نو پڑ گیا کیونکہ وہ نوحہ پڑتے تھے اب یہ یاد رکھنا کہ نوحہ پڑنا جو ہے یہ نبیوں کا کام ہے اور جو ظلم کرنا ہے تکلیف دینا ہے یہ کفار کا کام ہے یہ زیدوں کا کام ہے تو وہ ساڑھے علیہ کی حضرت نو علیہ السلام نے آپ کمال دیکھو اور کتنے بندے مسلمان کیتے ہیں اسی بندے ساڑھے نو سو ساڑھ یاد ابھی تو پچاس سال ہوتے ہیں تو لوگ کرونوں لوگ ہو رہی ہیں بیعت ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے اسی بندے ٹوٹل مسلمانوں تنگ آگئے ہاں جوڑا بارے الہ ان پر عذاب نازل کر دیں عذاب کی دعا مانگ رہے ہیں معصوم ہیں نبی حضرت نو اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آئے مٹی کولی کہا یہ لے کھجوریں کھا چل سنو کہ کمال ہے بھئی میں اللہ سے عذاب مانگ رہا اللہ کہہ رہے کھجوریں کھا یہ کیسے ہو سکتا بھئی یہ عذاب کیوں نہیں نازل کر اللہ نے کہا یہ کھجوریں کھا تو نو مزا کر اور اس کی جو گھٹلیاں ان کو زمین میں دفنا دے کہا کیوں دفنا دے بھئی کہا کہ یہ جو دفنائے گا اس سے کھجوریں نکلیں گی یہ جو کھجوروں کی گھٹلیاں ہیں اور کھجور جو ہے اس کو دفن کر دیں اب مسئلہ یہ کیسے تنو یہ سوچ رہے ہیں کہ یاری کھجور تو بہت دیر سے جوان ہوتی ہے آپ کو پتہ نا بڑا ٹائم لگتا ہے سفیدے کا درخت ہو جائے کوئی پیپل کا درخت ہو جائے عام کا جو جلدی ہو جائے لکڑی کاٹنی ہے تو کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو یہ جلدی سے تو کہا کہ میں کوئی اور لکڑی وکڑی کا انتظام کر لیتا ہوں کہا نہیں اللہ نے کہا یہی کرنا یہ لکڑی یہی جائے مطلب جبرائیل نے کہا تو اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کیوں کھجور کے درخت کو کہا کہ آپ نے اگر وہ حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا اہل بیعت کی مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نو کہ جو نو کی کشتی میں سوار ہو گیا تو اب عرب میں یہ کھجور کا کونسیپٹ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پورا ایک دیر تک کا سلسلہ بنایا وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا پھر کیا ہوا یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہیں اب چل رہی ہیں حضرت نو علیہ السلام نے اسی لوگوں پر ظاہر ہے جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا کہ بھئی ہم لوگ اب کریں تو کیا کریں ہم جائیں تو کہاں جائیں وہ ایک وہاں سے جس وقت آپ لوگ نکلے ہیں درخت بنا دیا آپ کو پتا ہے پوری کشتی کشتی نوح کا جو ایک مثال دی جاتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ کشتی میں اسی لوگ بیٹھ گئے اور ہر چیز کے جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلالو جب سلاب آیا تھا کنان تھا بیٹا حضرت نوح کا برباد کر دیا بیوی کو برباد کر دیا کیونکہ وہ ناخلف تھے نبی کے بیوی ہے بیٹا ہے برباد کر دیا اب جب سب جوڑا جوڑا کو اللہ نے کہا کہ کشتی پہ سوار کر لے تو اس سب لوگ آگے سور جو ہے وہ بھی اعلان سن کے بھاگا تو سور کی جو مادہ تھی اس نے کہا کہاں بھاگے جا رہے ہو کہاں نبی نے کہا ہے کہ سب لوگ کشتی پہ سوار ہو جاؤ تو اگر آج میں نہ گیا نبی کی آواز پہ تو لوگ کہیں گے سور تھا نبی نے پکارا تھا اس لیے نہیں آیا تو اب یہ یاد رکھنا میرے جو لفظ ہیں ڈھکے چھوپے ہوتے ہیں آپ قریہ ان کو خود کر سکتے ہو اپنے آزان میں کہ جب نبی کسی سے کچھ مانگے یا پکارے تو نبی کی آواز پہ لب بیک نہیں کرو گے تو سور افضل ہو جائے گا بھئی ٹھیک ہے سب لوگ وہ پھر ترکی کا ایک شہر ہے وہاں پہ آکے آج بھی وہ شہر آباد ہے وہاں پہ آکے رک گئے اور آگے سے یہ سلسلہ پھر اسی لوگوں نے وہ نسل چلانا شروع کر دی اچھا مختلف لوگ اس کے حوالے دیتے ہیں کہ جی زندگی ہے ہماری ہماری زندگی ایسے چل رہی ہیں ایسے سفینہ جب تیار ہوا چل پڑے ہر جانور کی نسل میں نے جیسے بتایا اچھا وہ جو اب یہ ترکی کے پاس ایک شہر آوران آوران اس کو کہتے ہیں آوران میں جو پہلا شہر ہے وہ حضرت نو نے آباد کیا تھا اسی لوگوں نے اور اس میں آج بھی ایک بازار ہے سوک الاسمانین کے نام سے اس پہ آپ جاتے ہو وہ تو ایک بہت بڑی سی گلی ہے اور سب سے دنیا کا قدیم بازار ہے تو وہاں پہ نو علیہ السلام کے تین بیٹے اور اللہ نے عطا کی ایک بیٹا تھا ایک بیٹے کا نام تھا ہام ایک کا نام تھا سام اور ایک کا نام تھا یافیز کیا نام تھا ہام سام اور یافیز یاد رکھو آپ لوگوں کے ہمیشہ سے ان بچوں کے ان لوگوں کے کام آئیں گے بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات تو جو ہام تھے اللہ تعالیٰ نے نو بیٹے عطا کیے ان کو اسام کو بھی نو بیٹے عطا کیے اور یافیز کو بھی گیارہ بیٹے عطا کی ان کو گیارہ بیٹے عطا کی اب دنیا میں جتنے بھی یہ بلیک لوگ ہیں افریکن لوگ ہیں جو سیاہ فارم لوگ ہیں ڈارک کمپلیکشن والے یہ جو لوگیں یہ حضرت ہام کی نسل میں سے ہیں اور یہ جو قبیلہ ہے یہ روحانیت عبادت تصوف میں بہت بزرگی میں فضیلت میں عبادت میں بہت عالی سمجھا جاتا تھا یہ جو ہام کی حضرت ہام کی نسل ہے تو اس نسل سے بہت بڑی ہستی جناب فضیلت کا تعلق بھی اسی نسل سے ہے اور اس خاندان کو آگے چل کے اگر آپ نے نو بیہ نو بیہ کے نام سے بھی اس نسل کو لوگ مانتے ہیں کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں تو ایک لکف جناب فضیلت کا فضیلت نو بیہ بھی تھا تو یہ نسل وہاں سے اب یہ جو حضرت سام ہے کی نسل ہام کی نسل ہو گئے سام جو ہیں جو دوسرے بیٹے تھے ان کی نسل جو ہے وہ عرب میں آئے عرب جتنے بھی عربی بولتے ہیں عراق ہے شام ہے مصر میں عربی بولی جاتی ہے سعودی عربی جتنے بھی عرب مالک ہیں یہ حضرت سام کی نسل میں سے ہے اور جو جناب سام نے آباد کیا اور یہی آگے چل کے پھر حضرت سام نے آباد کیا پھر وہ خود برہ سغیر ہندوستان میں آگئے اور ہندوستان میں تو سب سے زیادہ جو نبی ہیں وہ حضرت سام کی نسل میں سے ہیں تقریباً چار سے پانچ ہزار نبی لکھا جاتا ہے کہ چار سے پانچ ہزار نبی جو ہیں وہ حضرت سام کی نسل میں سے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ حضرت سام کی نسل سے سلسلہ قریش جو چلا آئے سارے انبیاء یہ وہی سے آیا اور پھر جو جناب یافیز ہیں جو تیسرے بیٹے ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ گورا کلچر جو ہے یورپ ہے اٹلی ہے بارسلونہ ہے سپین ہے یہ جتنے بھی گورے ہیں انگلینڈ ہے سارا تو یہ حضرت یافیز کی نسل میں سے اور ایک پر چوتھی نسل بھی چلی جو ان تینوں نسلوں کی کمبینیشن سے چلی ہے جس کو آریا نسل کہتے ہیں یہ ہندوستان میں سب سے برگزیدہ سب سے عزت والے لوگ ماں بھارت برمن جو پڑھو آپ سارا تو پتہ چلے گا آریا نسل ایک بہت بڑی نسل یہ جو ان تینوں کے کمبینیشن سے چلی ہے اور جو جناب سام کے قبیلے سے ہماری پانچ آئیمان جو آئیمام ہیں جو بارہ کے بارہ محمد کے جن کو لکب دیا گیا ہے حضور پاک نے خود کہا ہے تو بارہ اماموں میں سے جو پانچ ہیں وہ حضرت سام کی قبیلے سے ہیں ان کا تعلق اس نسل سے ہیں سب سے پہلے حضرت مولا علی ان کی والدہ جناب فاطمہ بنت عصد اور عصد کی بیٹی نسل ہے سام مولا حسن اور مولا حسین کی والدہ جناب سیدہ بی بی فاطمت الزہرہ پھر امام محمد باکر کی والدہ فاطمہ بنت حسن پھر چوتے امام کی والدہ شہربانوں نسل آریا نسل کے ساتھ تھا اور جن بی بیوں کے میں یہ نام لے رہا ہوں یہ اپنے اپنے دور کی پرنسس کونز شہزادیاں تھیں یہ کوئی عام خاندانوں کی لڑکیاں نہیں تھیں شہزادیاں تھیں اور جناب شہربانوں جو ہیں یہ نوشربان آدل کا ایک بیٹا تھا جو کبیر تھا کبیر کا بیٹا خسرو پرویز تھا اور اس کا بیٹا جو تھا وہ یزگرد تھا اور یہ یزگرد کی بیٹی ہیں جناب شہربانوں اور پھر جو ہمارے تین امام ہیں ان کی ماں جو ہیں وہ حامیل نسل سے ہیں جناب حام کی نسل میں سے ہیں امام موسیق عظم کی والدہ جو ہے حمیدہ خاتون ہیں امام محمد تکی کی جو والدہ ہے سمانہ خاتون ہیں پھر امام محمد نکی کی والدہ ہے سبھی کا خاتون ہے اور یہ باقی سب آگے جو ہے اور کچھ ماہیں ایسی ہیں جو آریا نسل سے آئی ہیں وہ جناب شہربانوں جو امام زین الابدین کی والدہ ہیں امام حسن اسکری کی جو والدہ ہیں حدیثہ خاتون ہیں یہ ساری نسلیں آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں آدم سے لے کے آخر تک بتا دیئے آپ کو چند لمحوں میں بہت لمبا ٹاپک ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کی ماہوں کے شجرے بھی ہم جانتے ہیں ان کی ماہوں کے شجرے بھی جانتے ہیں کہاں سے کون آیا قلیجی کو صاف کرنا ہے روزیں ہیں رمضان ہیں جس دن نفس کو روزہ رکھوا دی آپ نے اس دن رب راضی ہو جائے گا خوش رہی ہے آباد روئی ہے میرے ان بکرے ہو لفظوں کے ساتھ آپ میرے ان الفاظ کو سمیٹ سکتے ہیں آپ کی انگلیاں بلے ہی زخمی ہو جائیں لیکن درد تو لینا پڑتا ہے جب کان چھدوانے ہیں تو درد تو ہوگا لیکن خوشی اس چیز کی ہے کہ آپ میرے ان ادھور لفظوں کو مکمل لباس پہنانا جانتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہی آپ کا مین ماتو اور مقصد اور چاہت تو بہت سارے لوگ شاید اس کو سکپ کر دیں گے کہا رہے ہیں یہ کیا کچھ چوبیس پچیس منٹ کا واز دے دی ہیں واز نہیں ہے یہ وہ ہے جو نچوڑ ہے میری زندگی کا جو میں چاہتا ہوں ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں جو نوجوان ہیں ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کیا ہو پراؤڈ فیل کرو حمل ایریز سب سے پہلے ہمیں ایریز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مریے کیسے ہفتے آپ کو کیا کہا رہا ہے پہلے ہی چیز تو یہ یاد رکھنا کہ کئی ہفتوں سے اتل بتل جو آپ کی زندگی میں ایک آئی تھی کہ یار ابھی یہ ہونا ہے ہماری زندگی مزیدار طریقے سے نہیں چل رہی ہے کام ہوتے ہوتے رک رہے ہیں کچھ شروع پروسس میں ہیں تو ایریز والوں بہت سارے سٹارز ابھی بہت فاسٹس موڈ پہ آگئے ہیں جیسے ہم نے پچھلے نائنٹی ڈیز کا ذکر کیا تھا میری جو لائف ٹرانس میشن اس پہ بھی کہ آپ لوگوں کی زندگی میں اب جو یہ نائنٹی ڈیز ہیں یہ اتنے فاسٹس ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہفتہ اس کی ابتدا ہے ظاہر ابتدا شروع ہو چکا ہے اسی وجہ سے اب جتنے بھی اُلچے ہوئے آپ کے معاملات زندگی ہیں چاہے وہ فائننس کے ہیں چاہے وہ روپے پیسے کے معاملات ہیں ایمیگریشن کے بہت آسانی سے سلجھ جائیں گے ملک سے باہر جانے والے بہت جلدی اپنے ویزوں کا بندوبست کر لیں کیونکہ اب جو ٹائم شروع ہونے والا ہے اس میں تھوڑا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے نائنٹی ڈیز میں آپ لوگ کر لینا اس کے بعد تھوڑا سلو پروسس ہے نہ نہیں لیکن ہو جائے گا جن لوگوں نے ویزا سمیٹ کی ہیں میں ان کے جواب ہنڈر پرسنٹ ییس کے ساتھ آ جائیں گے اگر پیپر ورک بلکل صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ دو ستارے جو ملکی وی میں بڑا تہلکہ مچا رہے ہیں آج کل اور یہ ففٹی یئرز کے بعد جس وقت آتے ہیں تو وہ آپ کی نظر بھی بہت جلدی لگ رہی ہوتی ہے آپ کو اچھی اور بری دونوں نظریں کھا رہی ہوتی ہیں تو ایک ستارہ وہ ہے اور دوسرا ہے فاسٹس پروسس کا کہ آپ کی جتنے بھی کام بڑے سلو ہونے ہیں ان کو تیز کر دے تو ایریز والوں کے لیے یہ خاص طور پر ہے محبت کے معاملات تھوڑے سے پیکے پیکے دکھائی دے رہے ہیں سبتے کیوں دکھائی دے رہے ہیں یا تو بہت حاجی سا بڑھ گئے تو اسی محبت میں یہ عشق بھی تو محبت ہے عبادت بھی تو محبت ہے لیکن محبت کو ہم نے شاید والگیریٹی کا نام دے دیا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں محبت گناہ ہے محبت گناہ نہیں ہے محبت ہی تو ہے سب کچھ یہ عشق ہے اس کو اپنے اوپر آپ اور لو لباس کی طرح تو پھر آپ کی عبادت بن جاتی ہے تو محبت تھوڑی پیکی اس کو تھوڑا سا آپ لے جاؤ کیونکہ اتنے معاملات زندگی جو ہیں وہ آپ کے سٹرس لیول کو بھی نیچے لے کر آئیں گے for a love ریلیشنشپ میں ہو آپ میہ بی بی ہیں محبوب ہے جو بھی ہے اس کو ساتھ آپ ایک سٹرانگ کانٹینٹ کے ساتھ آگے جاؤ کیونکہ یہی رشتے ہیں جن سے جڑا ہوا ہے آپ کا کیپٹل فائننس مانی وہی سے آئے گا جو لوگ اپنا پروپٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا وقت ہے جو بائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ نیکس ویک کیجئے گا اس ویک بلکل ہاتھ مت لگائے مدب نقصان نہیں ہے لیکن بہت زیادہ پروفٹ نہیں ہے بہت سارے لوگ اگر لوہے میں الیکٹرانک میں گاڑیوں میں گولڈ میں یا کرنسی میں پیسہ لگا رہے ہیں تو دیفنٹلی آپ کے پاس اچھا وقت ہے سٹوک مارکیٹ کا بھی یہ ہفتہ اچھا ہے لیکن آنے والے ہفتوں میں اس کی اپ ڈیٹ ضرور مجھ سے لیتے رہنا تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کچھ چیزیں ایسی ہیں یہاں جو کہ بلکل خراب ہو چکی تھی سٹریس لیول اور ہیلتھ کے حوالے سے آپ بہت زیادہ لوڈڈ ہیں پریشانی ایک ہی جگہ پہ فوکس ہے کیونکہ اس وقت آپ کے دماغ میں جو بڑا کام چل رہا ہے اسی کو لے کر آپ آگے سوچ رہے ہو یار یہ بتا نہیں ہوگا کب ہوگا کب بس وہ سمجھ لے ہو گیا اب آپ کو ہاتھ پہر مارنے ہیں نئے لوگوں کو آپ کے ساتھ جڑنا جو آپ کی پوری زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لے کر آ جائے گا اور جتنے بھی پرانے لوگ تھے جو کہ آپ کو عذیت دے رہے تو ان سے جان چھوٹ جائے گی مقدمات چل رہے تھے اس میں آپ کی کامیابی ہو جائے گی اس وجہ سے آپ کا بڑا گولن ٹائم شروع ہو چکا ہے بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے زندگی میں اب تک اپنے ڈی بیس دیا لیکن ان کو ریٹن نہیں ملا تھا کہ یار ہم نے تو ہنڈرڈ پرسن دیا لیکن ہمیں ٹوئنٹی پرسن تک آیا ان کے لیے اپگریٹ ورژن ایک سٹار ہے ملکی وی کا بہت پاورفل ستارہ ہوتا ہے جو آپ کو حکومت عہدے عزت مرتبے دیتے ہیں تو آپ سیونٹی ٹو پرسن پہ آ جاؤ وہ ایک جھٹکے میں جو بارہ سال کا کام ہے ایک جھٹکے میں ہوگا اور ایک جھٹکے سے مراد کہ اب یہ پروسس شروع ہوا ہے یہ اس ہفتے میں پروسس شروع ہوا ہے اس ہفتے میں ہو نہیں جانا لیکن اب اگر آپ میڈیا میں ہو پولٹیکس میں ہو یا کسی بھی ایسی فیلم ہے جہاں لوگوں کے ساتھ ملنا ہے نام عزت مرتبہ چاہے آپ لائر ہوا جو کچھ بھی ہو آپ کی عزت مرتبے میں نیم فیلم کی گیم جو اب سٹارٹ ہوئی ہے یہ بہت مزیدار ہے سو آپ ہنڈر پرسنٹ کامیاب رہو گے وہ لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ادھولے کام تھے جو انہوں نے ختم کر دیئے تھے وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے امیزنگ ٹائم ہے امیزنگ ٹائم ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ لفظ اب آپ کے غلام ہے اب جو ادا کرو گے وہی ہوگا لیکن پریشانیوں سے دور رہنا ہے آپ لوگوں کو سٹرس لیول سے دور رہنا ہے جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئیں ٹلک ان کے پاس ریلیشنشپ رشتے آنے والے ہیں جن کے آ چکے ہیں ان کا بھی جواب آ جائے گا بڑا پوزیٹیولی اور جو میں نے کہا جیسے ٹوٹ رہے ہیں طلاق والاک ہو رہی ہے تو سمجھلوں کے نیو بلٹ اپ جو ہو رہے ہیں ریلیشنشپ اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا تو کامیابیوں کا ایک خاص سفر ہے مراقبے کرنے والے جتنے بھی ہمارے ہوت یہ حمل والے ایریز والے ہیں اور جو ہوت والے ہیں پائسز والے ہیں ان دونوں کیونکہ ادھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ادھر سے وائنڈ اپ ہو رہا ہے تو ان دونوں کو ایک بہت بڑی گیم مل جائے گی ان دونوں کا ایک مقام اللہ کے ہاں بڑا بلند ہو جائے گا یہ جو نیکی ان کے ساری آجزی ہے یہ آپ کو ادھر بہت بڑا مقام دے کر جا رہا ہے تو آپ لوگ پائسز والے بھی اور ایریز والے بھی خوش ہو جاؤ باقیوں کو میں بعد میں بتاتا ہوں فیلال تو ظاہر ہے ایریز کا کام مکمل ہو گیا ایریز والوں کو پروردگار کے جو اسمائے مبارک یا ویک پڑھنے ہیں وہ کون کون سے ایک تسبیح آپ کو پڑھنا ہے یا اولو اور ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے یا مقدم یا اولو یا مقدم جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہیں وہ یہی ہیں ایک ایک تسبیح کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو جو صدقہ آپ کو دینا ہے وہ ہے چینی کا جو سفید چینی ہے وہ دینا ہے ایک کلو کبھی بھی دے سکتے ہو جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اتنی تعداد کے پیسے بھی دے سکتے ہو آپ ٹھیک ہو گیا اور جو آپ لوگ انہیں کلر پہنے ہیں وہ ہے بلیک اینڈ سی گرین بلیک اینڈ سی گرین جیہا امرو آپ لوگ ظاہر ہیں بہت اچھے انسان ہوں لیکن جو آپ کے بعد بیٹھے ہیں انتظار میں یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں ٹارس والے سور والے تاریخیوں کو آگ لگے اور دیا جلے یہ رات بین کرتی رہے اور دیا جلے اس کی زبا میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب وہ روشنی کی بات کرے اور دیا جلے اس کی زبا میں تم چاہتے ہو تم سے بچھڑ کر بھی خوش رہوں یعنی ہوا بھی چلتی رہے اور دیا جلے ہاں کیا مجھ سے بھی عزیز ہیں تم کو دیے کی لو پھر تو میرا مزار بنے اور دیا جلے یہ خواہشیں سورج تو میری آنکھ سے آگے کی چیز ہے میں چاہتا ہوں شام ڈھلے اور دیا جلے تم لوٹنے میں دیر نہ کرنا کہ یہ نہ ہو دل تیرگی میں گھک چکے اور دیا جلے یہ جو دیا جلے کی یہ کانسپٹ ہے یہ سور والوں کی زندگی میں اب کمال حلچل مچا رہا ہے دیا جلے گا ضرور جلے گا وہ چراغ جو عشق کے لہو کے تیل سے جلائے بیٹھے ہو سور والوں تورس والوں جلے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنی آپ کی قربت ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کا ایک سٹرانگ فیت ہے اب آپ لوگ جتنے قریب ہوتے جا رہے ہو اتنے ہی راز پردے سے باہر آئے جا رہے ہیں اس وقت زہرہ ستارہ آپ لوگوں کو روحانیت میں تصورت میں بہت آگے لے کر جا رہا ہے صرف ان لوگوں کو جو بہت ٹی پر جا رہے ہیں جو پوزیٹیو ٹائم کی پیداش ہیں پوزیٹیو مطلب زوال کے ٹائم کی نہیں اروج کے ٹائم کی اور جو دوسرے ہیں تو بلکل اس کے اگینسٹ ہے اب یہ دو تارہ کے تورس کے ستاروں میں حل چل مچنا شروع ہو گئی لیکن اس میں سیمیٹی ایٹ ورچنٹ جو ریشو ہے وہ پوزیٹیوٹی کا ہے اب آپ لوگوں کے ایک تو ویزا ایمیگریشن بلکل ریڈی پڑی ہے یہ سمجھ لو کہ آنے والے دنوں میں یعنی جون میں ایک بہت بڑی خوشخبری اپنے ہاتھ میں پیپر لیے بیٹھی ہے کہ جی آپ تیار رہو پیپر میں یا پریکٹیکلی آپ کو کہیں نہ کہیں کا سفر کرنا پڑے گا اور آئندہ یعنی جون جولائی آگست اور ستمبر یہ چار مہینے آپ لوگوں کی تورس والوں زندگی میں بہت اہمیں ہل چل مچا کے رکھنے گے جو بھی پلاننگ کرنی ہے وہ پلاننگ آپ کر لو تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک خاص مقام جو اللہ نے سوچا ہے وہ آپ کو مل جائے وہ لوگ جو سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ابھی تک تعلیم ادھولی چھوڑی ہے یا جن کے پرسنٹیج بہت اچھے نہیں آ رہے ہیں ان کے مزاج کے حساب سے ان لوگوں کی زندگی بھی بڑی کمال ہونے والی ہے ان کی پرسنٹیج ایتی سیون پرسنٹ کو ٹچ کریں گے یعنی مزید بوسٹنگ ٹائم ایک پوائنٹ سیون پرسنٹ ایک ویک میں ملے گا آپ اور آگے کا جو بھی پلان کر رہے ہو اس وقت دشمن بھی آپ سے آگے کا سوچ رہے ہیں جو بھی حسد کرنے والے ہیں تورس آپ لوگوں کی ارد گیرد وہ جال پھیلائے بیٹھے ہیں تو زورہ ستارہ محبت کا ضرور ہے لیکن آپ سے نفرت کرنے والے یا آپ سے بغض رکھنے والوں کی تعداد بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں تو بہت احتیاط سے آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے گفتو شنید کرنی ہے جو بھی ڈسکشن کرنی ہے اس کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہو تو بہت مزے کا ہے مطبع کوئی جن سے کنسن نہیں ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو تعلیم تو ہو گئی بہت اچھی اب وہ لوگ جن کی شادیاں دھوری پڑی ہوئی تھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو ابھی تک رشتے نہیں ہوئے ہم لوگ کیا کریں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اس وقت آؤٹ آف فیملی کے جو ستارے ہیں وہ سیونٹی تری پرسنٹ پہ آکے ایک جگہ لوک ہوئے ہیں یعنی اب جتنے بھی رشتے ہونے ہیں وہ دوسری فیملیوں میں خاندان سے باہر والے سلسلے میں زیادہ سٹرونگ وہ پوزیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے لیکن وہ لوگ جو آلریڈی خاندان میں اوکے ہیں اب یہ دو چیزیں کیا ہیں کیونکہ جب بہار آپ کا محبت چل رہی شادی کا سلسلہ ہے تو آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے لانگ ریلیشنشپ میں جانا ہے اور جو فیملی والا ہے اس میں آپ کے فائننسز تھوڑا سسلو رہے گا لیکن یہ اس وی کا ہے آگے چل کے بہت ساری چیزیں چین بھی ہونی ہیں اور بہت ساری چیزیں ٹورس والوں کی زندگی میں کیونکہ ان کو ٹرسٹ کرنے کا نقصان بڑا ہوتا ہے جب جب بھروسہ کرتے ہیں یا تو ویٹ کرنا بڑتا ہے یا پھر لیٹ کر رونا بڑتا ہے یہ دولوں ہی چیزیں آپ لوگوں کے لئے بڑی مشکل ہیں لیکن آپ فکر نہ کرنا اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ لوگوں کو عقل عطا کر دی گئی ہے تو اب آپ لوگوں کو پیچاننے کا جو ایک ہنر رکھتے ہو وہ بہت جلدی پتا چل جائے گا آپ کی اس انوسینٹ موف کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ جہاں جاتے ہو آپ کی بات میں وزن ہے آپ کو لوگ محبت کرتے ہیں ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں تو اب آپ کی عزت مرتبی اور شہرت میں پروردگار نے 37% مور اضافہ لکھا ہے یعنی اور اوپر جاؤ گے تو یہ سرکل بنے گا جو آپ کے فائننس کے لئے بڑا اچھا ہے جن لوگوں کے کام رکے ہیں وہ نئے پارٹنرشپ کے ساتھ یا جن کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جائیں ضرور جائیں کیونکہ آپ لوگوں کے لئے بڑی اہم معلومات چھپا کے رکھی ہے پروردگار نے اس جوائنٹ وینچر میں جو لوگوں کے ساتھ آپ مل کے کرنا چاہ رہے ہو اگر آپ نے اس ہفتے کچھ خریدنا ہے بیچنا ہے سیل کرنا ہے تو بہت مبارک ہے اس ہفتے ظاہر آخراجات جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں تھوڑا کنٹرول کر لینا کیونکہ ہاتھ کے چھیت کو بند کرنا ضروری ہے ورنہ جو آ رہا ہے وہ اسی رفتار سے جائے گا تو آگے جو پلاننگ کر کے بیٹھے ہو امیگریشن کی یا لینڈ اور گھر کا بائے کرنے کا تو وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہفتہ اوبرال دیکھا جائے تو بہت کمال قسم کا ویک ہے اس ہفتے جو آپ نے تسبیعہ پڑھنی ہے ایک تسبیعہ آپ نے پڑھنی ہے یا ہیو اور ایک تسبیع پڑھنی ہے یا قیوم یا ہیو یا ہیو کے ایک تسبیعہ اور یا قیوم وہ کی دوسری تسبیعہ یہ دو تسبیعہ ہیں اس ہفتے کا اس میں آزم کلر آپ نے پہنے ہیں ریڈ ان وائٹ ریڈ ان وائٹ اور آپ نے جو صدقہ دینا ہے وہ ہے بورڈ فوڈ باجرہ یا رات کا بچا ہوا کوئی بھی کھانا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہو میرے دوستو چلونا ٹھیک ہے لیکن کھاتے نہیں ہیں ڈائٹ کے چکر میں کہ ہم جیسا کوئی نہیں اور واقعی آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے یہ انہی کے لئے گانا گایا گیا تھا کیونکہ یہ جمین آئے والے ہیں جوزہ والے ہیں تو جوزہ والوں کا جو چوز کرنے کا ایک سٹائل ہے وہ کچھ اور ہے چیختے ہیں درو دیوار نہیں ہوتا میں چیختے ہیں درو دیوار نہیں ہوتا میں آنکھ کھلنے پہ بھی بیدار نہیں ہوتا میں خواب کرنا ہو سفر کرنا ہو یا رونا ہو مجھ میں خوبی ہے کہ بیزار نہیں ہوتا میں اب بھلا اپنے لئے بننا سبرنا کیسا خود سے ملنا ہو تو تیار نہیں ہوتا میں کون آئے گا بھلا میری آیادت کے لئے بس اسی خوف سے بیمار نہیں ہوتا میں منزلِ عشق پہ نکلا تو کہا رستے نے ہر کسی کے لئے ہموار نہیں ہوتا میں تیری تصویر سے تسکین نہیں ہوتی مجھے تیری آواز سے سرشار نہیں ہوتا میں لوگ کہتے ہیں کہ بارش کی طرح ہوں ہافے اکثر اوقات لگاتار نہیں ہوتا میں تو یہ جو بھی ہے یہ دوسروں کے لئے اپنی زندگی کو گال کے رکھ دینے والے ہیں اسی لئے مر کر یہ جو ہے اتارہ جوزہ والوں پہ خاص مہربانیاں کر رہا ہے کہ تم دوسروں کے لئے زندہ ہو چلو اب اللہ تعالی نے تم پہ مہربانی کر دی سو کانگریچولیشن ایڈواز میں مسٹر ان کے لئے یہ ہفتہ کیونکہ ملا جولہ نہیں ہے بوسٹ کر کے اس مقام پہ آیا ہے جہاں اب آپ لکھے جا چکے ہو قدرت کے اس ایک خاص بورڈ پہ جسے لوگیں محفوظ کہتے ہیں کہ اب آپ کی عزت و مرتبوں میں بہت اضافہ ہونے والا ہے آپ کے نام آپ جو پلان کر رہے ہو اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ سیکسیس ریٹ ملنے والا ہے سمجھا رہی ہے آپ کو یعنی اب آپ کا جو بھی تعلق کسی کے ساتھ بن رہا ہے وہ بہت دور تک جانے والا ہے اولادیں اللہ تعالی آپ کو نصیب کرے اور خوشیہ ان کی عطا کرے گا جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں جمعنائے والوں کی ان کو اطارت کی ایک ایسی پوزیشن آئی ہے جس میں اولادوں کا کنسیف ہو جانا ہے جو شہرت والے ہیں جو پولٹیکس میڈیا یا کسی بھی فیلڈ میں جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت امیزنگ ایک چال چلنے والی ہے جس میں آپ کو کچھ بیٹنے کر سکے گا آپ لوگوں کے معاملات زندگی میں ظاہر ہے اینیمیز بہت میٹھے والے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ دشمنی سامنے کوئی بھی نہیں کرتا آپ کے سنگیز زیادہ ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں لیکن جو ہیں وہ بڑے زہریلیں ہیں ان سے آپ نے ہر بات شیئر نہیں کرنی جب تک کہ آپ کا کوئی کام ہو نہ جائے سٹوڈنٹس کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے کیونکہ 11% مور بوسٹ ہے تو آپ لوگوں کے ذہن کی جو ایک سطح ہے اس کو کول دیا جائے گا آپ لوگ کسی اور کالیج یونیورسٹی میں جانا چاہو ٹائم اچھا ہے بہت اچھا ہے پچھلے کئی مہینوں سے یہی ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو اب وہ قدم اٹھا لینا چاہیے لیکن جس نے اگزام دیئے ان کا بھی بہت ہی متاثر خود قسم کا ریزلٹ آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا اس وقت جوزہ والے جو ہیں جمنائے والے محبت کے معاملات جو بہت کھٹائی میں تھے مطلب آن این آف چل رہے تھے ایک ہی ٹائم میں بہت ساری اپرچونٹیز جو جوزہ والے ان کو مل جاتی تھی اب ان میں سے سیلیکٹیو دو لوگوں پر رکھو گے یعنی جن کے رشتے آنے ہیں وہ بھی دو آئیں گے کہ بھائی اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے ہماری اس وقت زندگی کیسی رہے گی یہ سب بہت عالی ہے آپ لوگوں کے ایڈیل قسم کے جو میچ ہیں جو ہنڈر پرسنٹ لف ریلیشنشپ سب چیزوں کو دیکھنا ہے وہ بہت اچھے ہو جائیں گے وہ لوگ جو کاروباری پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے یہ جوب کر رہے ہیں ان کا ایک اپگریٹ پولیشن شروع ہو جائے گا جس میں آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے خاص انام رکھیں بونس کے لیے تیار ہو جائے گا پیسہ بہت تیزی سے آ رہا ہے لیکن اس کو اخراجات جو بھی ہیں آپ کے وہ بڑھ رہے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو بہت لوگ پیچھے چھوڑ چکے ہو آپ جن کے پیٹ میں درد ہو گیا کہ آپ لوگ اتنے آگے کیسے چلے جائے چاہے آپ کی بیوٹی کی بات ہو چاہے آپ کی آواز کی بات ہو چاہے آپ کے ٹیلنٹ کی بات ہو آپ کو بیٹ کرنا آسان نہیں ہے تو اس لیے جمینائے والو اس ٹول کا فائدہ اٹھا کے اب آپ لوگ نئی پلاننگز میں بھی پڑ جاؤ مکان دکان کچھ بھی خرید رہے ہو بیچ رہے ہو ٹائم بہت اچھا ہے کسی پر مقدمہ کر رہے ہو یا بینک سے کوئی لانگ لے رہے ہو ٹائم بہت اچھا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ علاج موالجیہ کے لیے ٹائم اچھا ضرور ہے لیکن اگر کوئی بڑا سنگین قسم کا کوئی مسئلہ آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نو آپریشن ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی آپ اپنے جی پی سے رابطہ کرو اس ہفتے لیکن نیکس بھی اگر بہت ضروری ہے جانوان کا مسئلہ بنا ہے تو دیفنٹلی وہ بڑی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کو بالکل رسک نہیں لینا لیکن اگر آپ فیل کر یار ادھر کچھ ہو رہا ہے ادھر تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اگر ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بڑا سیریس مسئلہ آپریشن ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے ظاہر ہے جو میں ورد بتاؤں گا وہ ورد آپ نے پڑھنے ہیں پانی پر دم کرنے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سہتیابی آتا کرے گا گبرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ صرف 2% لوگوں کے لیے جیمن آئی میں سے باقی 98% سیف ہے ہوشیار رہنا ہے دھوکے باز لوگ آپ لوگوں کی زندگی میں آئیں گے جو آپ کو چونہ لگا کے کوئی بھی کام آپ اگر کہو گے امیگریشن یا کسی اور معاملے میں کسی کو ڈال ہوگے کسی ایجنٹ کے ذریعے کام کروانا ہے یا کوئی آپ کو سنارے باغ دکھائے تو اس کی بات کو ماننا نہیں ہے سیریس نہیں ہونا اس میں سے کیونکہ نائن لوگ اگر آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو سیون لوگ وہ ہوں گے جو ٹوک لگائیں گے دو لوگ وہ ہوں گے جو آپ کے وفادار ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی اچھا ٹائم ہے میرے حساب سے تو بوم باس ٹک ہے اور خاص طور پر وہ جو اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے پلیز اپنے ماں باپ سے اپنی بیوی بچوں سے عزیز و اقارب سے رشتہ داروں سے محبوب سے آپ لوگوں کو بات ضرور کرنی ہے ورنہ یہ فاصلہ بڑھنا شروع ہوا تو پھر آپ لوگ ڈھولے گا ہوگے کہ جی دو علماء تو بہت مشکل ہو جائے گا میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس مصروفیت بہت ہے ٹائم کم ہے لیکن ان سب چیزوں کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا اس ہفتے کہیں آنا یا جانا ہے کسی کے گھر افتاری پہ یا پھر کسی خاص مقام پہ جانے کی پلاننگ کر رہے ہو تو بہت ہی مبارک رہے گا ضرور جا سکتے ہو اس ہفتے کے جو تسبیعہ ہیں یا سمیوں ایک تسبیع یا موئی دو دوسری تسبیعہ یا سمیوں یا موئی دو رنگ جو پہنے ہیں آپ نے وہ پہنا ہے یلو اور جو ست کا آپ نے دینا ہے براؤن شوگر کا دینا ہے براؤن شوگر آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے ویسے تو یہ 250 گرام ہے کم سے کم ایک پاؤ لیکن آپ اتنی تعداد کے پیسے دے دو یا چینی دینا چاہو تو کسی بھی ڈیزرونگ بندے کو دے سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اب کون ہے ہمارے ساتھ بھائی صاحب اب ظاہر ہے ہمارے ساتھ جو ہیں کینسیرین ہیں سرطان والے ہیں سرطان والے جو ہیں ان لوگوں کی زندگی ظاہر ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے خاص بنا دی ہے کہ ان لوگوں کو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم نے اب تک پتہ نہیں زندگی کو جس رخ میں دیکھا ہے سرطان والوں ہیں بہت معصومیت بھی ہوتی ہے مطبع یہ ویسے نہیں ہوتے کوئی بچی تھی سرطان تھی کینسیرین تھی ماں کو کہنے لگی امی امی میں نے چہرہ اندر تولیے سے صاف کیا ہے تو میرے موہ پہ ابھی بھی چکنائیے ایک ایسا تولیے ہمارے نے کہا در فٹے موہ تیرا وہ میں نے اوجری رکھی ہوئی تھی خوشکونے کے لیے بہت سارا ہو جو ایڈے معصوم نہیں نہیں اتنے معصوم نہیں یہ بہت صحیح آپ لوگوں کی لبوں پہ مسکراہتیں دینے کے لیے تھا کینسیری نہیں کی ایک بات مشہور ہے کہ ایک لڑکی جوان ہوئی اٹھانہ سال کی شناختی کارڈ بنانے کے لیے جا رہی ہے تو شناختی علامت لکھی جاتی ہے کہ کیا ماں کیا تو کیا رہی ہے امی میں کیا لکھوں میری کوئی شناختی علامت نہیں ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا لکھ دو چوبیس گھنٹے ہاتھ میں فون تو آج کب یہ چھو ٹیلی فون ہے چوبیس گھنٹے ہو تو یہ شناختی علامت بن چکی ہے اتنے بھی بیچارے معصوم نہیں ہیں یہ اچھے ہیں لیکن اتنے سادے نہیں ہیں سرطان والوں کمر نے آپ لوگوں کی کمر کو مضبوط کیا ایک کمر وہ والا ہے اب آپ لوگوں کی جو بیک بون ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے وہ لوگ جو بڑے سنجیدہ ہیں کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کرنے کے لیے وہ لوگ جو کسی کے ساتھ دور تک جانا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ریلیشن کو بہت آگے لے کر جائیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ سپر ڈوپر ہٹ ہے آپ لوگوں کے نئے کاروباری جو رشتے بن رہے ہیں وہ بہت دور تک جانے والے ہیں جن کے ساتھ آپ کی محبت چل رہی ہے یہ جو ریلیشن جس کے انتظار میں ہوگا کوئی رشتہ آ جائے وہ کوئک ہوگا چٹ منگنی پٹ بیا والی سیچویشن بنے گی اور باہر سے جو بھی ریلیشن آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بڑے بہتر ہوں گے فائننس اگر کسی جگہ پہ بڑے پیمانے پہ لگا رہے ہو سنگل لگا رہے ہو تو مت لگانا پارٹنرشپ کے ساتھ لگا رہے ہو تو ضرور لگانا کیونکہ اس منی کا اس کیپیٹل کا ہونا ضروری ہے دو طاقتیں دو ستاروں کا ملنا بڑا ضروری ہے نیا کام شروع کر دو گے بہت فائدہ ہوگا definitely ہوگا مکان دکان یا کسی بھی چیز کو خریدنا ہے بائے کرنا ہے سیل کرنا وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے ایک سٹار ہوتا ہے جس میں آتا ہے کہ کوئی چیز آپ مان کے بھول جاتے ہو کوئی نفل کوئی نماز کوئی نیاز کوئی موجزہ کچھ بھی وہ آپ مان کے جو بھول چکے ہو اس کی وجہ سے کچھ سٹارز پروسس میں سلو آ جاتے ہیں جس کو شلیال بولتے ہیں شلیال ایک ٹرم ہوتی ہے سلو موو اف سٹارز کی جو کہ کٹیگری نائن کے ہوتے ہیں ملکی بے کے جتنے سٹارز اس میں کٹیگری نائن میں جتنے آتے ہیں اب وہ سلو ہونے کی وجہ اگر وہ ریڈ سگنلز دیتے ہیں آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز جو کمیٹمنٹ جو اللہ کر کے بھول چکے ہو یاد نہیں ہے اس کو آپ نے کفارہ کرنا ہے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں پانچ لوگوں کو روٹیاں دینی ہوتی دو روٹی فیکس کے حساب سے دے دو ساب سے آسان یہی ہے تو پانچ لوگوں کو آپ نے دس روٹیاں دینی ہے دو روٹی فیکس کے حساب سے آپ چاہو تو کھانا دے دو آپ چاہو تو پیسے دے دو اسی تعداد کے اور دو رکعہ نماز پڑھنی ہوتی وہ ضرور پڑھو کہ جو حاجت قضا ہوگے بھول چکی ہوں یا بھول چکا ہوں اس کی معافی کے لیے تو پروردگار پھر ظاہر ہے آپ کو اب یاد ہی نہیں ہے تو اگر یاد آ جائے تو پھر آپ کو اس کو دینا بھی ضروری لیکن فلحال ان سٹارز کے موف کو ٹیز کرنے کے لیے یہ رسک دینا بڑا ضروری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ اگر ویزا ایمیگریشن کی وجہ سے پریشانت ہے کہ ہمارا سفر نہیں ہو رہا تو سفر آپ کا ہونے بالا ہے میں یہ تبیت تھوڑی ناساز ہے اسی وجہ سے سب فینز فینز بن کر کے میں نے اوپر ٹاپ بھی پہن لیا کہ تھوڑا پسینہ آئے تو مجھے اچھا لگے تو مائن نہ کیجئے گا اگر میں بار بار اپنے رخصار پہ اپنے انگلیوں کے پوروں سے محبت کی تحریر لکھنا ہوں تو اس کو ایک علیل آدمی سمجھ کے ماف کر دیچئے گا آپ لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی نے خاص منصوبے بنائے ہیں وہ کسی اور ملک میں رسک ہے آپ کا تو آپ لوگوں کے لیے خاص ایک جو پلاننگ چل رہی ہے چاہے وہ ریلیشنشپ کی ہے یا فائننس کی ہے یا ہجرت کی ہے وہ بڑی سموتری اب آپ کے حصے میں آ جائے گی جو بھی آپ لوگوں نے آج تک منصوبے بنائے اس میں ہنڈر پرسن کامیابی کے سٹارز آپ لوگوں کی زندگی میں آ چکے ہیں محبت تھوڑی سے ناراض ہے محبت تھوڑی سے تو نہیں یہاں تو خیر سکسٹی ون پرزن ناراض ہے جس کو تھوڑا ہی سمجھو لیکن آپ لوگ اس میں صحیح بیسٹ نہیں دے رہے ہو دلوں میں معلوم نہیں رنجشے ہیں یا دل بھر گیا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کو ایکٹف کرنے کے لیے جو میں وظائف بتاتا ہوں یہ ضرور پڑھا کرو اور اپنے محبوب سے گفت و شنید جاری رکھو اگر آپ شادی شدہ ہو تو بیویوں سے بات کیا کرو اپنی اپنی بیویوں سے اور اگر آپ خواتین ہو تو آپ تو بیسٹ ہوئی ہو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑھتا خیر محبتوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے وہ لوگ جو میڈیا یا پولیٹکس میں یا لاؤ کی فرم میں ہیں ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر آلوڈی ہیں نرسز ہیں یا وہ جو پراپٹی زمین جائدات کا کام کرتے ہیں میڈیسن میں ہے ٹب میں ہے فوڈ میں ہے بیوٹی میں ان سب لوگوں کے لیے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جس میں 3.7% پر ویک کے حساب سے مور فائننشلی اضافہ ہوگا جس میں عزت شہرت سب کچھ آپ کی شامل ہو جائے گی تو اب آپ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا لونلی بھی محسوس کرو گے آپ کا دل کہے گا کہ آپ اکیلے ہو جاؤ آپ تھوڑا سے وہ رہو لیکن موقع ایسا ملے گا نہیں کیونکہ اب آپ لوگوں کی ضرورت بن چکے ہو پہلے لوگ آپ کی ضرورت تھے اس لیے آگے کا سوچو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ہفتے کی جو تسبیہ ہیں ایک تسبیح یا شہید ہو اور ایک تسبیح یا رعوف ہو یا شہید ہو یا رعوف ہو جو کلر آپ نے پہنا ہے وہ ہے مرون کلر اور آپ لوگوں نے پہنا ہے انڈیگو کلر وہ جو بینگنی کلر ہوتا ہے مرون اور بینگنی کلر آپ نے پہنا ہے جو آپ نے صدقات دینے ہیں وہ کیا دینے ہیں ماش کی ڈال دھلی ہوئی جو ماش کی ڈال ہوتی ہے آدھا کلو آپ دے سکتے ہو انکوکت حالت میں کسی کو بھی دے سکتے ہو یا اسی تعداد کے پیسے آپ دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور جو ظاہر ہے وظائف ہے کلر ہیں یہ ہو گئے تو اس کے بعد ہم کیا کریں ہم مطلب ان کو پنجرے میں باندھ کے رکھ دیں کوئی مطلب لکی رانی سرکس والے ہیں کوئی رشین سرکس والے ہیں کوئی امریکن سرکس والے وہ بھائی یہ شیر ہے شیر کو پنجرے میں باندھو تب بھی شیر ہی ہوتا ہے تو یہ جو شیر ہیں ہمارے جو دوسروں کو اسد والے دھیر کرتے ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ بہت ہی اچھا ہے میں اسد والوں کو ایک مشورہ ضرور دوں گا بھائی کہ جب بھی نہایا کرو آپ لوگ پانی میں ایک چمچ دودھ کی ضرور ڈال دیا کرو آپ کو گئی بھائی اس کا کیا فائدہ ہوگا اس سے کم از کم آپ جھوٹے نہیں ہوگے آپ بڑے فخر سے لوگوں کو کہہ سکو گے کہ میں روزانہ دودھ سے نہ آتا ہوں بات تو صحیح ہے نا پانی کی ایک بالٹی میں چمچ دودھ تو دودھ ہو گیا نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی لیکن آپ دودھ کو فوکس کریں بہت سڑا ہوا جوگ تھا لیکن آپ لوگوں کے لئے ضروری تھا رابطہ ٹوٹتا تھا مگر شہر نہ چھوٹا ہوتا ہم تجھے دیکھ تو لیتے کہیں آتے جاتے ہیں تو یہ جو آتے جاتے دیکھنے کا ایک مہاورہ ہے یہ آپ لوگوں کی زندگی میں اب نہیں ہے اب آپ کی محبت تو ہے جس میں تشنگی ہے جو دوری ہے جو رشتوں میں ایک فاصلہ ہے وہ آپ کی اپنی چوائس نہیں ہے وہ آپ کی مجبوری ہے لیکن اس مجبوری کو ختم کرنے کی پلاننگ کا وقت ہے شمس اب آپ کو بڑا مضبوط کر رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں جتنے بھی لوگ اب تک آئے ہیں ان لوگوں نے وفا کی یا نہیں کی یہ سوال اپنی جگہ لیکن آپ انتہا کے وفادار ہوں آپ لوگوں کے ریلیشن میں جو ایک ہائٹ جو ایک بہت ہی ایکسٹریم غصے والی ایک لہر ہے وہ برباد کر دیتی ہے ہر اس چیز کو بنے ہوئے اللہ کی طرف سے اب حسد والوں کو وہ سکون کی کیفیت میں کنورٹ کر دے گا یعنی اب آپ خود حیران ہوگے کہ یار میں تو سو فیصد غصہ کرتے کرتے ہیں تو دس فیصد رہ گئے کیا ہوا یہ کمال ہے اس ہفتے میں جو ستارے چینج ہوئے اس نے آپ کی اس آتش قدے کو بجھا دیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کس کا ہاتھ ہے یہ پروردگار نے خاص لوگوں کو چنا ہے جو آپ کے ارد کرتائیں گے ہجرت ہے سفر ہے فائننس ہے اب اس کا وہ جو ایک بوسٹ آ رہا ہے وہ ٹوائنٹی ٹو پرسنٹ تک ہے یعنی کہیں بھی جاب کرتے ہو خود کیا آپ بہت سو کام بزنس جو بھی حسد والوں کے لیے وہ ایک خاص جگہ پہ جا کر رکے گا اور یہ پوزیشن جو ہے نو مہینے کے لیے ایک جگہ پہ رک جانی ہے نائن منت کے بعد یعنی اچھی پوزیٹیو مو پہ رکے گی آپ لوگوں کی ہیلتھ کے ایشیوز بلکل زیرو پہ آ چکے ہیں کیونکہ ہیلتھ اب پوزیٹیو اس میں جا رہی ہے سوائے اس کے کہ توری سے سوستی یا آرام کا ایک غلبہ رہے گا اس ہفتے فکر کرنے کی ضرورت نہیں بہت بہتری آ جائے گی وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے آپ لوگوں کا ایڈوائزز کر رہے تھے ان کی ایڈوائز ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آپ اقل کل کے گروپ میں آ چکے ہو آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو ماں باپ کی مہن بھائیوں کی ہیلتھ کا یا ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھنا ہوگا آپ کو وہ لوگ آپ سے بات نہیں کر پائے شاید لیکن آپ ان سے گفتو شنید کیجئے گا تاکہ بہت ساری گرائیں کھل جائیں اور آپ کو چھپے ہوئے رازوں کا پتہ چل جائے جو اولاد والے ہیں ان کو اولادوں پر فوکس کرنا ہے ان کی ایڈوکیشن جو پرسنٹیج کے حساب سے تھوڑی سی لوگ ہوئی ہے آپ لوگ ان مارنے کٹنے نہ بیٹھ جانا یہ ان کے ستارز میں ہیں لوگ کا مطلب کہ صرف 2-3 پرسنٹ کے قریب نیچے آیا مار تو بچے ہمارے نالائک ایسا نہیں کرنا مار سہی تو بچے نالائک ہوتے ہیں ان کو آزاد چھوڑنا ہوتا ہے خیر آپ جتنے لبرل ہیں آپ جتنے بولڈ ہیں اتنا ہی آپ اپنی فیملی کو نہیں دیکھنا چاہتے ہو وہاں کنسرویٹیو ہو جاتے ہو کہ نہیں میری مٹھی میں ہونا چاہیے سب کچھ اس آزادی کی قیمت بڑی زیادہ دینی پڑتی ہے آپ کو لیکن آپ لوگ اب اس جال میں نہیں ہو جہاں پہ آپ کو کوئی زبردستی پسائے اور کہے جی آپ کو ہم گھسیٹ رہے اب آپ لوگ اس کو کوئی روک نہیں سکے گا کام نون سٹاپ ملے گا لیکن آپ نے اپنے آرام کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں آرام کا وہ جو غلبہ میں نے شروع میں بھی کہا پوسط والوں کے لیے بڑا ضروری ہے تفریح مقام پہ جانا کسی دوست کی محفل میں ہسی مزاگ جتنا بھی سب چل رہا ہے یہ جو ہائی لائٹس ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی صحت پہ خاص طور پہ آپ کے لنگز پہ اور آپ کی میدے پہ بہت اچھا اثر ڈالے گا تو آپ لوگوں کے لیے یہ سہر و تفریح کا مقام جو بہت ضروری ہے اچھا فائننس جس طرح آ رہا ہے اس طرح جائے گا بھی یہ سفتیں لیکن آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنی کیونکہ آنے والے جو ستائیس دن ہیں اس میں تو اور بہت بوسٹ ہے جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئیں یا ست والے ان لوگوں کے لیے بہترین انتظار میں بیٹھے ہیں وہ لوگ جو فرشتہ صرف نیک لوگ ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں میں جڑیں گے اور بہت دور تک کا سفر ہے امیگریشن کے حوالے سے بھی ظاہر ہے سفر شروع ہو رہے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے سٹرس لیول کو تھوڑا سا نیچے لے کر آؤ اتنا زیادہ مت سوچو کہ آپ لوگ بیمار پر جاؤ آپ کی آئیز پہ جو ایفیکشن ایک آ رہا ہے ریڈش یا تھکاوت والا اس کو ختم کرو گے آپ اپنے سٹرس لیول کو چھوڑ کے کبھی خود سے بھی بات کر لیا کرو تنہائی میں کیونکہ جو معرفت ہے وہ آپ لوگوں میں بہت ہے روحانیت بہت ہے لیکن جب آپ کام کاج میں پڑھ کے خود کو اگنور کرتے ہو تو اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہو اس کے لیے تھوڑا سا فوکس کرو جو کہ آج دنوں میں آج کل کے دنوں میں جیسے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ چاہیے اس کے لیے عبادت ایک الگ ہے عشقی نماز ایک الگ چیز ہیں اس پہ ہم کافی دفعہ پروگرام میں بحث کر چکے ہیں اوورال دیکھا جائے تو دی بیسٹ ہفتہ ہے اصد والو آپ لوگوں کے لیے یا رحمان ہو یا عزیز ہو یہ تسبیح ہے آپ کی سفتے کی یا رحمان ہو یا عزیز ہو جو آپ لوگوں کو کلر پہننا ہے وہ آپ لوگوں کو پہننا ہے بلیک این وائٹ بلیک این وائٹ یہ دو کلر آپ نے اس ہفتے پہننا ہے جو آپ لوگوں کو صدقہ دینا ہے وہ مسور کی ڈال ہے ایک پاو دو سو پچاس گناہ یا اسی تعداد کے آپ پیسے بھی دے سکتے ہو ابھی باری ہے ہمارے جو پیارے لوگ ہیں جو یہ وہ پیارے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو صرف محبت ہو جاتی ہے کیونکہ کباری لڑکی ہے ان کا سائن کنیا راشی سنبلا دوشیزا اور میں جب لڑکی والے کہتا ہوں کہ مجھے یقین کرو وہ بینڈ بجنا عمرہ ساریاں یہ شانائی بجتی تھی پہلے پہلے شادیوں پہ اب شادیوں پہ شانائی بجتی ہے کہ نہیں بجتی اب بندے کی بہت بجتی ہے بہت خوشی کو دیکھ سکتا ہوں خوشی محسوس ہوتی ہے مجھے پہلوں میں تیری زندگی محسوس ہوتی ہے جہاں تک ہو سکا میں نے نہ چھوڑا زبط کا دامن مگر شدت سے اب بھی تیری کمی محسوس ہوتی ہے یہ میری آنکھ نے تاریکیوں سے فیض پایا ہے ذرا سی بھی کہیں ہو روشنی محسوس ہوتی ہے تیرا نظریں چُرہ لینا میں کیسے بھول سکتا ہوں کوئی بھی بات ہٹ کر ہو بڑی محسوس ہوتی ہے خدایا کس قیامت کی ترقی کر رہے ہیں ہم وہ محرومی جو سوچوں میں تھی وہ محسوس ہوتی ہے کبھی آسان ہوتا ہے کڑے لفظوں کا سہ جانا کبھی خاموش نظروں کی کہیں محسوس ہوتی ہے بتا سکتا ہوں میں صاحب تمہیں سمجھا نہیں سکتا کہ غربت میں ذرا سی بات بھی محسوس ہوتی ہے تو جو سمولہ والے ہیں ان کی سیچوئیشن محسوس کرنے والی سیچوئیشن وہ غربت ہو تب بھی محبت میں کمی ہو تب بھی کسی نے اگنورنس کا بٹن مار دیا تب بھی اتارد اس وقت آپ کو ان سب چیزوں سے مبرہ کر رہا نجات کا ہفتہ ہے آپ لوگ دوسری جگہوں پہ پہنچ کے اس وقت جس طرح یہ ستاروں کی پوزیشن میرے سامنے وہاں پہ اب آپ کو کسی کی محتاجی نہیں رہے گی اب آپ لوگوں کو چیڑتے ہوئے اس مقام پہ آ جاؤ گے جہاں لوگ صرف موہ میں انگلیاں دانتوں تلے دبا کے کہیں گے یہ کون تھا یا کون تھی یہ کس طرح سے یہاں آیا یہ صرف آپ کی سچی نیت اور اللہ کی اور اہل بیعت کی وہ محبت اور حب ہے جس نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا سپرچل پاور میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کا ظاہر ہے جو روحانی مرتبے ہیں اس میں اضافہ ہونے کے بعد پروردگار آپ کو ایک نئی ڈگر پہ ڈال دے گا وہ لوگ جو میڈیا میں ہیں پولیٹکس میں ہیں یا کسی بھی ایسی ٹیچنگ کی فیلڈ میں کسی میں بھی ہیں کام کر رہے ہو کسی گروسری شاپ پہ آپ لوگوں کے لیے ایک اپگریٹ ورژن شروع ہو جائے گا جس میں آپ نون سٹاپ ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ پر ویک کے حساب سے آپ اوپر جاؤ گے فائننس بہت عزت مرتبہ یہ سب چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب اتا کر دیں کیونکہ اتارت بڑی زبردست موو پہ ہے جس کے شیڈڈ سٹارز جو ہیں وہ سیونٹی ورن پرسنٹ پہ اس وقت باؤنس کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ جس وقت مرکوری جو ہیں جو اتارت ہے سورج کے سب سے قریب ہے تو ظاہر ہے اس کے سورج کے جو دائیں اور بائیں اگینس جو پلانٹ ہیں وہ ملکی وے کی پاور کو بڑی آسانی سے نہیں لے پا رہے تھے اب وہ بہت آسانی سے لے رہے ہیں پوزیشن آف ورل پوری کائنات گلیکسی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے چینج ہوتی ہے تو کچھ مہینوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے آپ لوگ امیزنگ ہو جاتے سو جو پیٹر نے جس وقت وہ پاور سورج کو سونپی سورج جنہیں وہ پاور اتارت کو دی ہے اور اتارت نے آپ کو باہو باہر کر دیا فائننشل تھوڑے سے ویک نظر ضرور آ رہے ہو لیکن بہت اچھی کنڈیشن ہے آپ لوگوں کے لیے بہت پوزیٹیو وے ہیں آگے جاؤ آپ لوگوں کی کامیابیوں کا نیا دور شروع ہو جائے گا ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں کی فیملی کو بنا کے رکھنا ہے بہت سارے لوگ شاید اپنے الفاظ یا باتوں کی وجہ سے آپ کی فیملی میں توڑ پور کے قائل ہوں لیکن آپ جتنی محبت اپنے خاندان سے کرتے ہو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا آپ لوگوں کی زندگی میں اس وقت کامیابیوں کو جو نیا دور ہے وہ کسی کے ساتھ مل کے اگر پارٹنرشپ کرو تو دونوں باغو باہر ہو جائیں گے یعنی دونوں کے لیے بہت آؤٹسٹینڈنگ تائم ہیں ملک سے بار جانا چاہ رہے ہو ویزا ایمیگریشن کے لیے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے وہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے تو اس لیے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اب آپ جس مقام پہ پہ پہنچ چکے ہو سٹوڈنٹ خاص طور پہ احتیاط کرے اس ہفتے میں کسی بھی جگہ سوچ کرنے سے اگر آپ لوگوں نے ایڈمیشن لینا ہے وہ اور چیزیں لیکن نیکس ویک پہ لے جاؤ بوسٹ برین ضرور کر رہا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہوگا اس ہفتے ہر ہفتے کا چینج ہوتا ہے زمین مقام جائدات خرید و فروخت کے لیے ہفتہ امیزنگ ہے ضرور ہیں لیکن میرا اگر ایڈوائز مانو تو اس کو آپ نیکس ویک پہ لے جاؤ تو اور زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا نیکس ویک کے بعد آخری لمحات میں کیونکہ فائننس کو آپ نے دیکھنا ہے سلسلہ بہت دور تک جائے گا اور پھر شادی ہوگی یا جن کی محبتیں آلرڈی چل رہی ہیں ان کے ساتھ رشتہ بن جائے گا اور بہت قریب ہے باپ کی وہ منزل جس کے لیے اب تک ورگو والوں نے انتظار کیا ہے تو ورگوز آپ لوگ گوز کے لیے تیار ہو جاؤ ان کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ جن کی طلاق چل رہی تھی بہت زیادہ پرابلم میں تھے جن لوگوں کی میہ بھی میں جدائی تھی وہ بھی کنفرم ہو گئی کہ اب وہ پوزیٹیو میں جائے گی یعنی اس میں نقصان نہیں ہے مقدمات میں آپ کی کامیابی جو آپ چاہ رہے ہو وہ ضرور ہوگی تو آپ لوگوں کو ڈر کس بات کا ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تو آپ سے پوچھتو رہے ہیں سب لوگ اب آپ لوگوں کے دل میں کچھ عجیب عجیب سے خیالات آئیں گے نئی کرییشن کو لے کے اب آپ لوگوں کو ایک سٹیپ آگے کیسے جانا ہے یہ برین کھول دیا گیا ہے اس تصوف کی اس سیڑھی پہ آ چکے ہو جہاں پہ فضول قسم کی بحث مباعث سے نکل کے کرییٹیف کاموں میں پڑ جاؤ گے آپ لوگ پواتے امیزنگ پوزیشن ہے یا رافے ہو یا بصیر ہو یہ دو تصویہ ہیں آپ کی سفتے کی یا رافے ہو یا بصیر ہو جو کلر آپ لوگوں کو پہننا ہے وہ آپ لوگ پہن سکتے ہو ریڈ این بلیک کیا ریڈ این بلیک کالے ماش کی ڈال آدھا پاؤ آدھا پاؤ بھائی بہت کم یہ صدقہ دینا اور اگر آپ زیادہ دینا چاہو تو پروردگار کی خوشنودی کے لیے اس کی رضا کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ورنہ اسی تعداد کے جو دوسرے ملکوں میں لوگ ہیں وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں now time for a میزانین لبرا والے اور لبرا والے جو ہیں اس میں جو خواتین ہیں ان کا بڑا کمال تعلق ہے وہ اردو زبان کا ایک قائدہ ہے ایک کیوری ہے جن کو نہیں بتا ان کو بتاتے ہیں کہ جو لفظ خے کے بعد واؤ آتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے جیسے انگلیش میں بہت سارے لفظ سائلنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح اردو میں ہے خے کے آگے کوئی بھی لفظ آئے گا وہ سائلنٹ ہوگا جیسے خواہش لیکن اس کا لفظ ہوتا ہے خائش واؤ سائلنٹ ہوتا ہے خاندہ لیکن خاندہ واؤ ٹھیک ہے خوامخہ خوامخہ نہیں خامخہ وہ واؤ بیچ میں سے خواب نہیں ہوتا خواب ہوتا ہے واؤ سائلنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح خواجہ ہے خاجہ ٹھیک لفظ کی اصلاح کرا لیکن واؤ جب خے کے بعد خواتین میں آتا ہے تو وہ بلکل خاموش نہیں رہتا اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر یعنی خواتین اس میں واؤ بھی خاموش بہت ہی سلا و جھوک تھا یہاں بتانا ہے اس لئے ضروری تھا کہ بے وجہ وہی بے وجہ سی اداسیاں کبھی وحشتیں تیرے شہر میں تو گیا تو مجھ سے بچھڑ گئیں سبی رون کے تیرے شہر کی میری بے بسی کی کتاب کا کوئی ورک تو نے پڑا نہیں تجھے کیا خبر کہاں مر گئیں میری خواہشیں تیرے شہر میں سبی ہاتھ مجھ پہ اٹھے یہاں سبی لفظ مجھ پہ کسے گئے میری سادگی کے لباز پر پڑی سلوٹیں تیرے شہر میں وہ جو خستہ حال غریب تھے کئی بستیوں میں مقیم تھے انہیں کیا ہوا وہ جو سہ گئے سبی تحمتیں تیرے شہر میں یہاں لوگ بکتے ہیں دوستو یہاں تاجروں کی کمی نہیں ہر شخص کی ہے لگی ہوئی کئی قیمتیں تیرے شہر میں لیکن آپ کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے آپ انمول ہو آپ لوگوں کی قیمت ہے ہی نہیں اسی لئے لبرا والوں کو میزان دے دیا گیا ہے انصاف کرو زہرہ ستارہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کے لیے لبرا والوں کو لے کر جا رہا ہے آپ لوگوں کو جو درد اب تک لوگوں نے دیئے ان کو وازالہ کرنا پڑے گا یہ مقافات عمل کے پروسس سے اب وہ لوگ گزریں گے جو آپ کو درد دینے والے ہیں جو کہ آلموسٹ آپ کی زندگی میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن اب کیوں کہ سیچوئیشن بلکل چینج ہوئی ہے اب آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ کے ایشیوز کور کر کے آپ لوگوں کو نئی زندگیوں نئی شہرہ پہ ڈالنے کا وقت شروع ہو چکا ہے زہرہ اس پوزیشن پہ آ چکا ہے میرے دوستو جہاں پہ اب آپ لوگوں نے نئی پلاننگ کرنی ہے تاکہ آپ لوگ اس جگہ پہ ہو جہاں آپ کا capital یعنی finance زیادہ جنریٹ ہو جائے آپ کا نام بھی کہیں لکھ دیا جائے گا پارٹنرشپ میں تب بھی وہ بزنس بوسٹ کر جائے گا کیونکہ ستارے کی پوزیشن بہت اچھی ہے آپ لوگ اگر سٹوڈنٹ ہو تب بھی آپ لوگوں کی لیے کامیابیوں کا نیا دور ہے پرسنٹیج 2.7% یہ 2.7% پر ویک کی ہیں جو کہ اب بڑھے گی یہ ایکسٹرا سے بھی ایکسٹرا بونس ہے جو آپ لوگ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہو جن کی تعلیمیں ادھوری ہیں لبرا والو ادھوری ہے کہ آپ لوگ ملک سے باہر بلکہ جا سکتے ہو ویزا اپلائے کر سکتے ہو لیکن کوشش کرنا کہ تھرزڈے ہونا چاہیے ویزا سمیٹ کرنے کی جو ڈیٹ ہے کوئی بھی ہو دن تھرزڈے کا ہونا چاہیے جس میں اس ہفتے کا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہو جائے گا اخراجات اس ہفتے تھوڑے سے زیادہ ہے 7% لیکن ظاہر ہے عام دنی اس سے زیادہ ہوگی کیرفل ہو کے چلنا ہے اپنی قیمتی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہیں رکھ کے کچھ بھولنا مت اور کہیں چھوڑ کے کہیں آنا مت ورنہ وہ واپس ریٹن نہیں ہوگا لکھت پڑھت میں بہت احتیاط کرنی ہوگی جو بھی لکھ پڑھ رہے اس پہ اندھا بھروسہ نہیں کرنا بھلے ہی وہ خون کے رشتے کیوں نہ ہوں آپ لوگوں کو ہر چیز میں انوالف ہونا پڑے گا خاص طور پر وہ جہاں پہ جائدات پروپٹی یا روپے پیسے کا معاملہ ہے آپ لوگوں کو سنگین نتائج دیکھنا پڑیں گے ہو سکتا ہے کہ ہجرت کسی اور گھر کسی اور مقام پہ آپ لوگ جلدی کر لو ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت کشائند ہے جس میں آپ کی زندگی بھی سیف ہے اور جس میں آپ لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع بھی ہیں محبت جن سے آپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے قریب ہونے کی کوشش کرو کیونکہ آپ لوگ محبت میں دی بیسٹ ہو لیکن اگر الفاظ میں کنجوسی کروگے تو سامنے سے ریاکشن آف لو ماند پڑ جائے گا سخت مقابلی کی کیفیت نہیں ہے جو بھی میڈیا یا کسی ایسی فیلڈ میں جہاں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نام پہ عزت والے نام مرتبے آجاب وہ بہت ہے وہ بہت بڑے مقام پہ اب آپ جا جاؤ گے اب آپ کی جو انیمیز لسٹ ہیں اس میں سے کم ہی ہوتے ہوتے بڑے کم لوگ رہ جائیں گے لیکن پھر بھی آپ کو الیٹ موٹ پہ رہنا پڑے گا جو قریبی روفقہ ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے لیکن آپ لوگوں نہیں اگر کوئی پریٹیکشن کی ہوئی ہے کوئی لو پینی ہے کوئی نقش اتاویز ہے کوئی بھی ورد پڑتے ہو تو پھر آپ لوگ سیف ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بینک سے کرزہ لینا ہے یا کسی کو کرزہ دینا ہے یہ ہفتہ اچھا ہے جس میں آپ کو ریٹرن ملنے کے بھی چانسز ہیں اور بینیفٹ بھی ہو جائیں گے جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں فیملی اور آوٹ آف فیملی دونوں کی پرسنٹیج 43.7% ہے یعنی کہ اچھی ہے آپ لوگوں کو منپسند رشتیں آئیں گے تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ یعنی بات ہوگی تھوڑا سا جواب لینا پڑے گا اور اس کے بعد چٹ مگنی پٹ بیا کی سیچویشن ہوگی اوبرال دیکھا جائے تو لبرا والوں کے لیے سپر ڈپر ہفتہ ہے یا جببارو یا ہادیو یہ دو تصمیح آپ کو پڑھنی ہیں یا جببارو یا ہادیو لبرا والو یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اگر یہ نہیں پڑی تو آپ لوگوں کے لیے کام تھوڑے سے ڈیلے ہو جائیں گے آپ لوگوں کو جو صدقہ دینا ہے وہ آپ لوگوں کو دینا ہے بروکن رائز ٹوٹا چاول آدھا کلو کوکٹ یا انکوکت حالت میں انکوکت حالت میں دے دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے یا اسی تعداد کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہو کلر آپ نے پہنا ہے سکائی بلو اور پرپل سکائی بلو اور پرپل ناؤ ٹائیم فر سکارپیو اکرب والو میرے دوستو بس رسوائیوں کے در سے فقط خاموش بیٹھے ہیں اگر لکھنے پہ آ جائیں کلم سے سر کلم کر دیں اگر لکھنے پہ آ جائیں کلم سے سر کلم کر دیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ بس خاموش بیٹھے رہتے ہیں جان تک دینے کی بات ہوتی ہے یہاں پریقی مانو دعا تک دل سے نہیں دیتے لو ہم جان دے سکتے ہیں دعا بھی دل سے نہیں دیتے ہیں یہ ایک واحد ہیں جو بہت دیپلی کسی چیز میں انوالف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے روحانیت یا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے بڑا خاص ہے لیکن ان کو حالات نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کب صدریں ایسا نہیں مریخ کی پوزیشن اکربالو آپ لوگوں کی سوچ سے زیادہ سٹرانگ ہو چکی ہے سفر کے لیے تیار رہو چھوٹے یا بڑے سفر کے لیے اخراجات کے لیے تیار رہو لیکن آمدنی بھی آپ کی اتھنی ہوگی اتھنی آمدنی بہت ہے مطلب 50% کا مطلب آپ لوگوں کی زندگی میں آمدنی ہونے والی ہے اب جو بھی آپ فائننس اکٹھا کر رہے ہو دوسری چیزوں سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے ان لوگوں کا آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہ ریلیشن لانگ چلے گا آنے والے کئی سالوں تک آپ انہی لوگوں کے ساتھ جڑ کے بزنس کر سکتے ہو کیونکہ آپ ہمیشہ شورٹ ٹم کھیلتے ہو کہ جو آ رہا ہے وہ ابھی تو آ جائے بعد میں دیکھا جائے گا وہ ہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کرزوں تلے دبنا شروع ہو جاتے ہو ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کرو آپ کی ایک انڈیویجول پہچان ہے آپ لوگ جو بھی بزنس کرتے ہو کسی کے ساتھ کرو یا اپنا کرو آپ لوگ پورے بھیمانے سے بھی کرو گے تو بہت ہوگا کیونکہ اس وقت برین اتنا عالی مقام پہ ہے مریخ وہاں پہ لے آیا اکرب والوں کو کہ جو بھی سوچو گے وہ کریشن بن جائے گی وہ لوگوں کے لئے بڑی اہمیت ہوگی کہ یار یہ اس نے کیسے آئیڈیا لگا لیا لیکن اپنے آئیڈیاز میں صرف اپنی شریک حیات یا اپنی آل و اولاد کو یا اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو شامل مت کرنا نو فرینڈز نو باقی رشتدار وہ بڑھائی امارنے کی عادت آپ میں تو نہیں ہے لیکن آپ کے موں سے سچ نکل جاتا ہے کیونکہ بغزی نہیں ہو آپ آپ کا دل چھوٹا نہیں ہوتا مہمان آ جائیں تو آپ لوگوں کے دسترخان بچ جاتے ہیں کلیجے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ لوگ ہمیشہ ہینٹو ماؤت رہتے ہو کہ بس آ رہا ہے اور جا رہا ہے یہی ایک ولی اور فقیر کی پہچان ہے اور جو ولایت یا فقیری آپ لوگوں کو عطا ہوتی وہ باقی سٹارز میں ممکن نہیں ہوتی ہے اچھا ہے مجھے بہت اچھا اس لیے لگتا ہے کہ یہ ہفتہ ان سٹوڈنٹس کے لیے بڑی کمال قسم کی سیونٹین پرسنٹ بوسٹ ہے اس ہفتے مزید تو سوچو آپ کا دماغ اور کدھر لے کر جائے گا اچھا ہے آپ کی اولادوں کی ہیلتھ یہاں پہ بلکل صحیح نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ ابھی اولاد کنسیف نہیں کیے ہو بیٹا یا بیٹی جو بھی چاہتے ہو اس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے سو اس مہینے اور جون کے مہینے میں اگر آپ چاہو کنسیف کرنے کے بعد اپنے ڈاکٹر سے ڈی پی سے رابطہ کر سکتے ہو بلکل پوزیشن ٹھیک ہے جو لوگ بینک سے کرزہ لینا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں کسی کو بھی پیسہ وہ اس ہفتے نہ لیں اب بینک سے کرزہ بلکل نہ لیں کسی کو کرزہ بلکل نہ دیں کیونکہ ریٹرن کے چانسز یہاں پہ 2.3% ہے ہنڈر میں سے جو مزیدار نہیں ہیں جو ملازم ہیں ان کو بونس ملنے کے بھی بڑے چانسز ہیں ظاہر ہے آپ کے پیسے کی جو فلو ہے وہ بہت تیزی سے آئے گا لیکن ایک اور چیز کے سوچنگ جو ہے آپ کی جوب کی بزنس کی وہ بھی یہاں پہ دکھائی دی رہی آپ سوچ بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اس ہفتے کہیں آنا یا جانا پڑے تو ضرور آنا تفریم مقام پہ ہو افتار پارٹی میں ہو کسی کے گھر کھانے پہ ہو ضرور جانا وہاں سے کوئی ایک بات آپ کو ملے گی جو لوگ تو فلو میں بول جائیں گے لیکن آپ کی زندگی کو بدل دے گی ہو سکتا ہے کہ اس بات کو لینے کے لیے آپ کو کسی اور سے بات کرنی پڑے اکرہ والوں کو اگر اوبرال دیکھا جائے تو آنے والی زندگی میں جو بھی ریلیشنشپ بن رہے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بہت لانگ ریلیشنشپ بنیں گے محبت میں تھوڑا سا پیکہ پن ضرور آیا ہے لیکن اتنا بھی پیکہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگ مایوس ہو جاؤ لیکن اس پیکہ پن کے آپ قائل نہیں ہوں تھوڑا سا نیچے جا رہا ہے کسی کے کہنے پہ آپ اپنی زندگی کو حلمت کرو فیصلہ وہی کرو جو آپ کا دل کہتا ہے کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ آپ لوگوں کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے یا باستو اور ایک تسبیح یا ودودو ضرور پڑنی ہے یا باستو یا ودودو اقرب والوں آپ لوگوں نے یہ پڑنی ہے جو آپ لوگوں کو کلر پہنا ہے وہ لائٹ اینڈ ڈارک براؤن پہن سکتے ہو اور آپ وائٹ پہن سکتے ہو یہ دونوں کلر آپ لوگوں کے لئے بہت ہی بیست ہیں اور جو آپ لوگوں کو صدقہ دینا ہے وہ پرندوں کی آزادی ہے اگر ہو سکے تو تین پرندے کم سے کم آزاد کروا دینا یا اتنی تعداد کے کسی کو پیسے دے دینا کہ جی آپ پرندے آزاد کرادے ہو جائے گا یہ کم سے کم ہے زیادہ زیادہ سو کروا دو کیا فرپردہ ہے لیکن یہ کم سے کم ریشو بتا رہے ہیں آپ کو اب باری ہے کاس یا نہیں سیجی تیریس والے بس اسی بات پہ تو حیرت ہے آپ جیسے بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ وہ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار آپ پہ تو ہم نے بھروسہ کیا تھا کوئی تعویز ایسا دو کہ میں چالہاک ہو جاؤں بہت نقصان دیتی ہے مجھے یہ سادگی میری تو ان کی سادگی ہے جو ان کو نقصان دیتی ہے شعور کا ہے کرشمہ یا ذو کے تنہائی کہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ تو ان کے دل سے جس رفتار سے لوگ اتر رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ بیزار ہو جائیں کیونکہ ان کو تکلیفیں اتنی دی ہیں مشتری اس سفتے سیجی تیریس والوں آپ لوگوں کے لیے پڑی خاص محبتوں کے پیغام لے کر آئے محبت کا اپگریٹ ورجن ترٹین پوائنٹ سیون پرسنٹ تک بوسٹ کرے گا جو کہ بہت امیزنگ ہے اگر آپ لوگ کسی جگہ جوب کرتے ہو تو وہاں سے آمدنی آنے اور آپ کا مقام بلند ہونے کے چانسز بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ آپ اوپر والی پوسٹ پہ بھی آ سکتے ہو جوب سوچ کرنی ہے تو اس ہفتے مت کرنا نیکس ویک کا انتظار کرنا اس ہفتے جائدات کی خرید و فروخت کے لیے بلکل اچھا نہیں ہے اگر آپ لوگ سیلن بائیک اور پیپر تک رکھو گے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کیش ریش کی کہ بلکل ہی سر سے اتار دیا تو بلکل ٹھیک نہیں ہے سیجیٹیریس والوں امتحان دینے والوں کے لیے بہت امیزنگ ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ سے ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کیونکہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کا برین جتنا بوسٹ کر رہا ہے آپ لوگ دوسرے ملکوں میں جس وقت رہائش وزیر ہوگے تو اندازہ ہوگا ویزا امیگریشن یا دوسرے ملکوں میں سفر کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بھومباز ٹک ہے تھوڑا سا سٹرس لیول کی وجہ سے آپ کو دردش شکی کا ہو سکتا ہے آدھے سر کا در یا بخابی کا شکار رہ سکتے ہو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے کوئی بھی میڈیسن لے لینا اس کو جادو یا نظر مت سمجھ لینا کیونکہ سبتے آپ پہ نظر نہیں لگے گی بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی تعاون کریں گے کیونکہ مشتری کی پوزیشن اس وقت one of the best position ہے جس کا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ والی پوزیشن جس وقت آتی ہے تو ہم روحانی طور پر اتنے بلند کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا رد نہیں کی جارے ہوتی سو سیجیٹریس والوں آپ لوگ لکھی ہو کہ کاؤس والوں کی پروردگار ہر دعا سن رہا ہے بینکنگ شو بیز میڈیا پولیٹکس بیوٹیشن کوئی بھی کام آپ کرتے ہو کوئی بھی یہاں تک کہ آپ کسی کی گھر میں انٹے لگاتے ہو مستری جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی فائننس بوسٹنگ کی پوزیشن 3.2% ظاہر یہ پر ویک کے حساب سے لیکن یہ 3.2% ہر ڈے میں جائے گا یہ ہر ڈے میں آپ کو پوزیٹیف سائن ملیں گے جو کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ لوٹ آو جن لوگوں کی طلاقیں ہو چکی ری میری کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے جو لوگ اپنے محبوب سے دور ہو چکے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے دوبارہ سے پیچ اپ ہو جائے اچھا وقت ہے لیکن نئے لوگ آپ لوگوں کی زندگی میں پائپ لائن میں ڈال دیے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا مرال بھی بلند ہوگا مقام بھی بلند ہوگا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہو آپ لوگ جو بھی آپ پڑھ رہے ہو اس کا عجر مل رہا ہے آپ کو اور بہت جلدی جو آپ کے رکے ہوئے تین بڑے کام ہیں وہ تینوں کے تینوں 2019 میں آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا ان کو دیکھو گے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی کہیں بہت بڑی دشمنی چل رہی تھی عدالت میں مقدمے تھے فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا اگر آپ شریک حیات یا ریلیشنشپ کو بریک کر تو کوشش کرنا اگر آپ کے اختیار میں ہے تو اس ہفتے ڈیلے کر دینا کیونکہ بہت ساری چیزیں جن کو توڑتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو بہت سارے دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن جہاں آپ کو فائدہ ہے جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے وہاں پہ پھر میں اپنا کوئی بھی اپینین نہیں لے سکتا ہوں آپ لوگوں کی کامیابیوں کا یہ جو نیا سفر ہے آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزوں کے پردے اٹھا کے دے گا لیکن خاموشی سے سفر کرنا کوئی بھی ہونے والے کام کا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس سے کنسرن ہیں جب کام ہو جائے تو ضرور بتاؤ اس ہفتے کی تسبیعیں یا قوی ہو اور ایک تسبیع یا سمد ہو یا قوی ہو یا سمد ہو کلر آپ نے پہنے ہیں یلو اندر ایڈ یہ دو کلر آپ نے پہنے ہیں اور جو صدقہ آپ نے دینا ہے وہ کون سا صدقہ ہے جانتے ہو کیا صدقہ بتاؤں میں یا چینے کی دال چینے کی دال ایک پاؤ 250 گرام یا اسی تعداد کے آپ پیسے دے سکتے ہو بھئی ہر جو ہر جو بھئی دیکھو جب خاندانی کوئی بھی آتا ہے تو لوگ عزت سے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے بھی اپنی حد that شیٹ صحیح کرنا شروع کر دی ہے کہ یا چلدی پوچھتی لوگ آ رہے ہیں تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دی کے گلا بیٹھ گیا اکثر ہوتا میرا گلا بیٹھ جاتا ہے تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دی کے گلا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اتنا میتھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اتنا میتھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس کو بھی جانے کو کہا بیٹھ گیا اپنا لڑنا بھی محبت ہے تمہیں علم نہیں چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا بات دریاؤں کی سورج کی نہ تیری ہے یہاں دو قدم جو بھی میرے ساتھ چلا بیٹھ گیا بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتیں مخصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا یہ جو ہیں بز میں جانا والے لو کمال تو ہے ان لوگوں کی زندگی میں جدی والوں کی انہوں نے جس کو بھی گلے لگایا وہ ان سے دور ہوا زندگی میں ان لوگوں کا ایک موٹو ہوتا ہے جدی والوں کا کہ زندگی میں ایک ایسے انسان کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ جس کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے یہ اس شخص کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہے بغیر ہی مل جائے آنا میں لے گئے فیصلوں کے بعد پھر خجوڑوں میں دیکھے گئے جنازے اکثر اکثر لوگوں کی شادیاں ان کی مرضیوں کے بغیر ہو رہی ہوتی ہیں اور سرک کپڑوں میں جناز بیسیکلی باڈی جا رہی ہے لیکن اندر سے روح قتم ہو چکی صرف جسم جا رہا ہے جدی والوں کے ساتھ ہمیشہ لوگوں نے یہی کیا کہ یہ جب کسی کو اپنا رفیق سمجھتے ہیں حبیب سمجھتے ہیں تو وہی کمر میں چھوڑا گھوپ کے جاتا ہے اب جدی والے زہل کی اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں کہ اب آپ کو کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کنیکشن ویڈ اللہ یعنی سپرشل کنیکشن یا پھر کوئی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ جو آ چکا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ کا بدلہ وہ لے گا یا پھر وہ لے گا سمجھا رہی ہے آپ کو یعنی آپ روحانیت کے اس مقام پہ آپ لوگ آ چکے ہو کہ آپ کا صبر بھی بڑھے گا اب آپ لوگوں کے لیے زہلیں نئے رہیں دے دی ہیں ہیلت ایشیوز آپ کے کور ہو رہے ہیں اب ہیلت میں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوگی جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہے وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ پوزیٹیف ریزیلٹ ملے گا کہ اب ہم لوگ بہت لکڑ حضم پتھر حضم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو فروزن شولڈر ہڈیوں کا ٹانگوں کا کوئی بھی مسئلہ رہتا ہے ان لوگوں کو احتیاط کرنی ہے لیکن مسئلہ مسائل آپ نیچے کی طرف آئیں گے مائنس کی طرف جائیں گے بہت سارے لوگ آپ کے اگینسٹ ہے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تھوڑا سا سلو مووو ہے لیکن اب کیونکہ بڑے فائننسز آپ کے ساتھ جڑیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹی جو راہ میں روڑے آئے تھے یہ سمجھ لو کہ گزر گئے اب یہ ہفتہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بلیک ان وائٹ میں کلیر کر دے گا کہ آپ لوگوں نے کس کروٹ بیٹھنا ہے تھکاوٹ کے باوجود آپ لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے اس کی ایک خاص وجہ آپ لوگوں کے اندر آرام نہ کرنے کی جو خواہش ہیں وہ آپ لوگوں کے اپنی چوئس ہیں تھوڑا سا آرام کرو کہیں آنا جانا ہو بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ شریک آیاد کے ساتھ محبوب کے ساتھ تو آپ لوگوں کو آنا جانا ہے آپ لوگ ریلیکس ہو جاؤ گے برڈے پارٹی یا کہیں بھی افتار پارٹی ہے منگنی شادی بیعا کی کوئی بھی رسم ہو اس پہ بھی جا سکتے ہو رمضان کا یہ سیزن چل رہا ہے تو پروردگار محمد و آل محمد کے ساتھ کے آپ لوگوں کو غصے پہ قابو پانے کی توفیق دے اور آپ کی خواہشیں پوری کریں کیونکہ ہائپر تھوڑے سے زیادہ دکھائی دے رہے ہو ہائپر زیادہ دکھائی دے رہے ہو ظاہر ہے وہ ہوتا ہے نا کہ دن پہ پاؤں آئے تو کوئی بھی چیخ پڑتا ہے یہاں خوشیوں کی رحم ہے روڑے اٹکانے والے بہت زیادہ ہیں تو اب آپ کو مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا اب آپ کو پولیٹیشن والی موف کرنی ہے جو آپ کی فطرت میں ہے جو خون میں ہے جس ٹول کو آپ آخر پہ استعمال کرتے ہو سو آپ کو ڈپلوم ایسی سے کام لیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور آپ دھول چھوڑ دو گے پیچھے لوگ آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے بلند مقام کی وجہ سے ہیلتھ کے ایشوز اچھے ہیں رشتے جن کے نہیں آئے ان لوگوں کے لیے رشتے آؤٹ آف فیملی سے آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوں گے مائچ سرور کروالے نا ورنہ تو یہ ہے کہ بس شادی گوڑی گوڑی ہے بہت زیادہ فائننشل سٹیٹس اچھا نہیں رہتا صرف فائننس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں باقی اگر آپ لوگوں نے کسی پہ کوئی مقدمہ کرنا ہے کوٹ کیسز کرنے ہے یا کوئی بھی کانونی الجن ہے تو اس کے لیے یہ ہفتہ بیسٹ ہے کانون والوں کی 3.3% پر منت کے حساب سے ویٹ بڑھا ہے اب اس میں ریورس موف کے جو ستارے ہیں زہل میں اس کو ریورس لگا ہے تو ملکی وی میں جتنا بھی 29 فلوڈ کے اوپر کے جو چار سٹارز ہوتے ہیں وہ شلنگ ہونا شروع ہوتے ہیں سو آپ کے میدے میں شلنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کام میں اتنے بیزی ہوتے ہو کہ آپ لوگ کم ہو جاتی ہیں کیلوریز سخ جاؤ گے تھوڑے سی ایفٹ کر لو تو مزید جتنا آپ چاہتے ہو ویسے ویٹ ہو جائے گا باقی وہ لوگ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے اچھا وقت ہے بہت اچھا سوچنگ کے لیے جوب چینج کرنی ہے کام چینج کرنا ہے سبجیک چینج کرنا ہے ضرور ہے بس برین کھل ریا ہے پروردگان نے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کنٹرول کر لینا بہت لوڈ لینے کی کوشش مت کرو آپ لوگ صرف محبت کے لیے ہوتے ہو اس لیے محبت پر تھوڑا سا فوکس کر لو سویٹ آر آپ لوگوں کے اس ہفتے کی جو تسبیح ہیں ایک تسبیح ہے یا حق کو اور ایک تسبیح ہے یا علی ہو یا حق کو یا علی ہو پروردگار کی یہ دونوں اسمائے مبارک جو آپ لوگوں ہیں کلر پہننے ہیں وہ آپ لوگ پہن سکتے ہو پرپل ان سکائے بلو پرپل ان سکائے بلو لیکن اگر ہو سکے تو کسی ایک دن بلیک ضرور پہن لینا وہ نظر کو کٹ دے گا middle of the day بودھ کو پہن لینا تو ویک میں تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو آپ لوگوں کو صدقہ دینا ہے صدقہ تو بیسیکلی آپ کو دینا ہے تل کا سفید تل کا اور چینی کو مکس کر کے آپ نے چینٹیوں کو ڈالنا ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ وہ کر سکے اس کے بدلے میں آپ سکہ راجل وقت کیش دے سکتے ہو آپ کیش دے دوگے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ چینی اور سفید تل کو بھی آپ دے سکتے ہو تو جدی والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی amazing رہا لیکن آگے ظاہر ہے یہ جو بندے ہیں ان کا نمی دلو ہے للو نہیں ہے یہ ایک کیورس والے ہیں دوسروں کو چبا کے کھا جائے لیکن ان کے زہل نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کا بھی حق کھا جاؤ کیونکہ کیورس والے اگر تم اجازت دو تو چند لفظوں میں کہہ ڈالیں کہ تم بن مرتو سکتے ہیں کہ تم بن جی نہیں سکتے یہ مرنا گوارہ کرتے ہیں لیکن ان کے بنا جی نہیں سکتے بعض اوقات اللہ آپ سے یاد کی پسندیدہ چیزیں دلو والو اس لیے چین لیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جاؤ اس لیے چیزیں چین لیتا ہے وہ بیچ کی کہ وہ بیچ کی چیز ہے تو بیچ میں اللہ نہیں ہے وہ چیز ہے اور پھر اس درد سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو اللہ نے ایک خاص مقام دیا ہے زہل ظاہر ہے دونوں سائیڈوں پہ جاتا ہے آپ لوگ ایک اپ گریٹ ورجن پہ آگئے ہو کیورس والو جو سپرچل پاور ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جان بچی ہے ظاہر ہے اچانا کی کچھ ہو جائے ایک ہفتے کے اندر اندر ہیلتھ کا یہ وہ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن اب آپ کی ہیلتھ بلکل محفوظ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کا سکون نہ ہو آپ لوگ اگر کہیں سے کرز لینے کی خواہش مند ہو تو ضرور لو اس ہفتے پیسے کی آمد زیادہ ہے جو جامد ہے یعنی جائے گا وہ تھوڑا کم جائے گا زیادہ نہیں جائے گا لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سارے پیسے کی ضرورت پڑنے والی ہیں کیونکہ آپ لوگ اگر ٹراپٹی کوئی لوہا الیکٹرانک گاڑی کوئی بھی بڑی چیز کریدنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو تھوڑے فائننسز اکٹھے کرنے پڑیں گے جو کہ ایک بڑا اچھا سودا ہوگا بڑی اچھی ڈیل ہوگی جو آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ ہے سٹوڈنٹس کے لئے یہ ہفتہ کچھ زیادہ ہی امیزنگ ہے ٹوئنٹی سیکس پرسنٹ ایک ویک میں اگر بوسٹ کیا ہے مزید تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے ظاہر ہے منفی سرگرمیاں ختم ہو گئیں آپ لوگوں کا برین بوسٹنگ پوزیشن پہ ہے نمبر آف جو اگزائم اور پیپرز کا وہ بہت سٹرونگ ہے اس میں نویاب ایک ستارہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو ہمیشہ دو قدم لوگوں سے ایک قدم نہیں دو قدم آگے ہی رکھتا ہے تو اچھا ہے جن لوگوں کی تعلیمیں ادھوری رہ گئی تھی وہ لوگ آپ نے تعلیم کو مکمل کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے ریلیشن بن چکے ہیں میاں بی بی ہیں محبوب جو بھی ہیں ان میں بہتری کے چانسز بہت زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ آپ لوگوں کے بیچ میں پرابلم دوسروں کی وجہ سے آتی ہے کوئی اور اس کا وجہ ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے آپ لوگوں کے اپنے آپس میں کوئی ریلیشن میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بیک اپ پی دیکھنا ہے کہ پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہو اس میں کتنا فائدہ ہونے والا ہے تو آپ لوگوں کے لیے اب سفر لا متنائی شروع ہونے والے ہیں امیگریشن ویزا اور یہ بڑے سفر ہنڈر پرسنٹ کامیابیاں اپنی طرف کھینچ کے لے کر آ رہی ہیں نہ ختم ہونے والا ہے یہ سلسلہ ہیں اب آپ لوگ اگر کسی اور ملک میں رہائش وزیر ہونے کا سوچ رہے ہو تو زہال بہت دور تک پوش کرے گا آپ کو اور آپ جاؤ گے کوئی بہت سخت فیصلہ مت کر دینا کسی بھی ریلیشن کو ختم کرنے کے لیے وہ جہاں تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو طلاق یا الہدگی یا کسی بھی محبت کو چھوڑنا کوئی سخت فیصلہ مت کرنا کوئی بیچ کا فیصلہ کرنا تھوڑی ڈپلومیسی کیونکہ یہاں پہ معاملات کسی کے دل کے توڑنے کے ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگے گا لیکن کو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے بیماری نہیں ہے بس صرف اور صرف آپ کو اپنے دل کا خیال رکھنا ہے اپنے جگر کا خیال رکھنا ہے جتنی بھی تھنڈی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا ہے لیکن بہت شدید تھنڈی چیز سے بھی پرہیس کرنا ہے تو وہ میانہ رویب والا سلسلہ رکھنا ہے یہ سفتے کہیں بھی آپ آ بھی سکتے ہو جا بھی سکتے ہو اس کا اچانک موقع ملے گا اور جو نئی پلاننگ آپ کے دماغ میں چل رہی ہے فائننس کو لے کے وہ بہت کامیاب رہنے والی ہے کسی بھی پارٹنرشپ کے ساتھ جاؤ گے تو وہ دور تک کا سفر نظر آ رہا ہے اب آرام اور سکون کرنے کا ٹائم آپ کے پاس بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیوست کیا جا رہا ہے ان ستاروں کو جہاں پہ ایک لمحے کے لئے بھی آپ رکھو گے نہیں سٹوڈنٹ اچھے ہیں گھرے لو جو خواتین ہیں ان کے لئے ایک حل چل ہو جائے گی یعنی وہ اپنے کام کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیں تو ان کے فائننس بڑھنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں کی عزت و مرتبے میں اللہ تعالیٰ نام دے رہا ہے اگر آپ میڈیا پولٹیکس یا کسی بھی ایسی فیلڈ سے ہو جہاں پہ عزت شہرت والا کام ہے تو آپ لوگوں کی دولت شہرت اور عزت میں ابھی بہت اضافہ ہو گیا تو یہ بوسٹ ہے اب آنے والے پروجیکٹ آپ کے حصے میں نائی پلاننگ کرتے ہوئے ان لوگوں سے مشورہ ضرور کر لینا جو اس چیز کو جانتے ہیں یا جو آپ کو بیسٹ مشورہ دے سکتے ہیں اور رشتوں کے انتظار میں ہو تو خاندان سے باہر کے رشتے سکسیسفل ریٹ لے کر آ رہے ہیں چٹ منگنی پڑ بیا والا سلسلہ نہیں ہوگا یہ سفتے اگر ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیلے ہے لیکن ہاں ہے اس کا جواب کہ آپ کو بہت دور تک جانا ہے یا لطیف ہو ایک تسبیح اور یا شکور ہو دوسری تسبیح آپ کو ضرور پڑی ہے یا لطیف ہو یا شکور ہو اور جو آپ کو کلر پہنے ہیں وہ پہننا ہے یالو اینڈ مسترد یہ دو کلر آپ لوگوں کو پہننے ہیں اور جو آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے وہ ہے بیسن کا صدقہ یعنی آدھا کلو بیسن آپ کسی کو بھی دے سکتے ہو اس سے زیادہ اگر دینا چاہو تب بھی دے دو اور پیسے اگر اسی تعداد کے دینا چاہو تو وہ بھی دے سکتے ہو now ٹائم ہے ان لوگوں کا جو بہت ہی بوبوش سے اچھے سے پیارے سے لوگ ہیں جو بیچارے ہونا تو سب سے پہلے چاہیے تھا ہوت پائیسز والے لیکن ان لوگوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑ دو بھائی آخر پہ آئیں گے ان کی وقت سب لوگ نکل جاتے ہیں پر دیر آیا درست آیا یہ اچھے لوگ ہیں رات کو یہ شور اٹھا کہ دو چاند ہیں تیرا چھت پہ ٹہلنا ضروری تھا کیا تو یہ وہ چاند ہیں کہ جو چھت پہ بھی جائیں تو لوگ کہتے ہیں دو چاند ہیں ہم نے ایک اوپر دیکھا ایک چھت پہ دیکھا خود سے نہ دور کیجئے مر جاؤں گی حضور مجرم ہوں پاس رکھ کے سزا دیجئے مجھے یہ عشق میں اتنے آگر ہوتے ہیں کہ یہ دور نہیں ہو سکتے ہیں ان کو اگر کوئی کہتا پائسز والے چھوڑ جاتے تو پائسز والے نہیں چھوڑتے یہ لوگوں کی عادتیں ایسی مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ چھوڑ جاتا ہے یہ سلسلہ سزا یہ پیار کی یوں بے مثال دی اس نے اداس رہنے کی عادت یوں ڈال دی اس نے کہ جب بھی اپنا بنانے کی بات کی میں نے یہ بات باتوں ہی باتوں میں ٹال دی اس نے وہ کوکردہ پتر مطلب ہر بار ہی وہ یہ کرتا ہے لیکن آپ لوگوں کو جس جس نے ٹالا ہے پائسز والوں مشتری اب ان کو چھوڑے گا آپ کا جو حاکم ستارہ ہے وہ اب ان کو چن چن کہہ با رہے گا بسند تھی اب آپ یاد رکھو کہ جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں آ رہی ہیں وہ ایک نیا مور لے کر آئی ہیں یہ ہفتہ بہت ہفتہ ہے جیسے نائنٹی دیز کا ایک سرکل ہم نے پہلے بتایا ہم نے شروع میں بھی بات کی ہے ایریز والوں کی تو ایریز اور پائسز کے بیچ میں جو ایک تعلق بنا ہے وہ روحانی اور بوسٹنگ کا بنا ہے ابھی آپ پائسز والوں یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ ویزا ایمیگریشن کی وجہ سے پریشان ہو یا پلاننگ کر رہے تھے ابھی تک پلاننگ میں ہی ہو پسے وہ پائپ لائن میں تو ہاں کر دو یعنی کہ جو بھی سمیٹ کرنا ہے کر دینا ابھی ٹائم بہت ہے یہ نائنٹی دیز تو اچھی ہیں کرز لینے دینے کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے وہ لوگ جو پڑھائی کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ خاطر خاطر نتیجہ نہیں آرہا ان لوگوں کے لیے گیارہ پرسنٹہ کے سفتے برین بوسٹنگ سٹار آئے ہیں جو آپ کو آگے لے کر جائیں گے محبت کے معاملات جیسے میں نے ابتدا میں اپنی شاعری میں اپنے دبے چھپے لفظوں میں بتا دیا کہ ریٹرن ملنا ذرا مشکل ہے پائسز والوں کو لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کو مسٹر پرفیکٹ یا میسس پرفیکٹ تو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ لوگ کمپرومائزنگ سیچویشن پہ ہوتے ہو اس ہفتے جو بھی پروپوزل آپ کو ملنے والے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لوگوں کے ساتھ لانگ رن میں جانے والے ہیں سٹاک مارکیٹ کے شیئر لینا چاہتے ہو یا کاغذ کا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہو لائک کرنسی پرنٹنگ پریس یا کچھ بھی ایسا اس میں کامیابی ہوگی اگر آپ فوڈ بزنس یا کلوٹنگ بزنس میں جانا چاہتے ہو نیا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہو جس میں لینڈن آئرن ہے تو بھی آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سیکسس دے گا چوائنٹ ونچر بہت اچھا رہے گا سنگل بزنس کرنا ہے تو کسی اور ملک میں جا کے کرنا پڑے گا جس سے دن دگنی رات چگنی ترقی آپ کرو گے آپ کے خوابوں کو تعبیر ملنے والی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا اب تک آپ نے سوچا نہیں لیکن وہ بھی آپ کے زندگی میں آئیں گے اور آپ کہو گے یہ تو ایکسٹرا تھا ہم نے تو سوچا نہیں تھا تو اس کے لئے بھی ایڈوانس میں مبارک بات ہو آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں آپ زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گی وہ گندے لوگ جنہوں نے اب تک سٹریس دیا اچانک ہی آپ لوگوں کو کڑوا فیصلہ سنائیں گے جس سے رنجیدہ ضرور ہوں گے آپ کیونکہ آپ نہیں چاہتے ان کو چھوڑنا لیکن وہ چلے جائیں گے ریپلیسمنٹ آف پیپل میرا اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں اور بڑی آسانی سے کر دے گا جہاں پہ آپ لوگوں کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں وہی سے ستارے نیا ایک وجود آپ کو دے رہی ہیں تو مشتری اس وقت وہاں لے کر آیا ہے جہاں محبت پیسہ اور عزت یہ بہت بڑا مقام ہے میڈیا سے اگر تعلق ہے آپ کا یہ پولیٹک سے ہو یا پھر کسی بھی ایسی فیلڈ سے جہاں شہرت عزت مرتبے کی گیم چلتی ہے تو پرسنٹیج سکسٹی نائن پرسنٹ پہ جائے گا سکسٹی نائن بوسٹنگ پاور بہت زیادہ ہے اگر آپ کسی کے محتحت کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بونس کے علاوہ آپ کی اپگریٹ ورژن یعنی ترقی کے چانسز بھی ہو جائیں گے اور ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ ہے آپ کے پیرنس کی جو حیات ہیں ان کی صحت کا وہ آپ کو اپنے دل کی شاید کوئی بات نہیں بتا پا رہے لیکن آپ ان کے چھوٹی سے خوشی بھی دے دو گے تو دعائیں جو ہیں وہ کرونوں میں بھی نہیں ملتی وہ ایک ایک دعا عرش کو بھی ہلا دے گی تو تھوڑا سا خیال رکھ لینا جو بے اولاد ہیں ان لوگوں کی کنسیونگ پوزیشن اس وقت مشتری کی بہت سٹرونگ ہے یعنی کنسیف کر جاؤ گے سو اس ہفتے جو بھی آپ کی قربت کا نتیجہ ہے وہ پروردگار کے ہاں اس کو قبول کیا جائے گا جو بھی تسبیح ہیں صدقہ ہیں خیرات وہ ضرور کیا کرو اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی کام شروع کیے ہوئے تھے وہ بیچ میں اٹھکے ہوئے ہیں تو وہ ون گو میں یعنی ون فلو میں پورے کے پورے ہو جائیں گے پوزیشن آف سٹارز بہت اچھی ہے روحانی مقام کیونکہ بہت زیادہ ہے آپ کو بارے میں اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ اب بٹھا دیا ہے جہاں آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہو آپ جس کو دعا دوگے اس کو لگ جائے گی آلوڑی کالی زبان والے تو ہو آپ یعنی دعا دینا کالی زبان بری سنس میں نہیں آتا اچھا آتا ہے تصوف میں بہت مانا جاتے گیار یہ کالی زبان والے کچھ بھی کہہ دیا ہو گیا تو اب آپ اس پوزیشن پہ آلوڑی آ چکے ہو تو اپنے لیے جو کنیکشن آپ نے بنایا ہے اللہ کے ساتھ اس کو اسی طرح رکھنا ہے سپرچل پاور ابھی ملی ہے ان دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں بھی آپ کو یہی سلسلہ جوڑ کے رکھنا ہے تو یہ آپ لوگوں کی امیدوں کو توڑے گا نہیں ہر چیز ریٹرن لینے کے لیے نہیں ہوتی کچھ خوشنودی ہے خدا کے لیے بھی ہوتی ہے تو آپ کو اللہ نے درد دل دیا ہے آپ کی آنکھوں میں جو ٹیئرز آتے ہیں وہ دیکھتے ہی کسی بھی مظلوم کو وہ جو ایک پوزیشن ہے آگے چل کے آپ کو کسی ایک تنظیم کسی ایک گروہ یا کسی ایک خدمت خلق پارٹی کا حصہ بنا دے گی شاید پولیٹکس یا پھر کسی انجیو کا پارٹ بن کے آپ دوسروں کی خدمت بھی کر سکتے ہو اور انڈیویجول سولو بن کے بھی کام کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے آپ نئے نئے لوگوں کو آپ کی زندگی میں بھیجے گا وہ آئیں گے وہ چلے جائیں گے لمبا ساتھ رہنا تو وہ آپ لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن یہ بڑی شورٹ ٹم کے مارکیٹ شیئرز ہوں گے جو آئیں گے لیکن یہ آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام دینے کے لیے آئیں گے یہ ہفتہ اوورال اچھا ہے نیکسٹ ہفتہ بہت بومباسٹک اور بیزی ہونے والا ہے اس سفتے آپ لوگوں کو جو حل چل ہو رہی ہے اس کا بہتر طریقہ یا حسیبو ایک تسبیح اور یا مجیبو دوسری تسبیح یا حسیبو یا مجیبو کلر آپ کو پہننا ہے جی بلو کے سارے شیئرز اور گرین کے سارے شیئرز میں سے کچھ بھی پہن سکتے ہو جو آپ لوگوں کو صدقہ دینا ہے سکہ راج الوقت دے سکتے ہو یہ پہلا صدقہ ہے ورنہ آپ کالے ماش کی دھلی ہوئی دال جو ہوتی ہے وہ دے سکتے ہو کالے ماش کی دھلی ہوئی دال جو ہے وہ ایک پاؤ دے سکتے ہو جس سے آپ لوگوں کے مستحل ہو جائیں گے یا اسی تعداد کے پیسے بھی دے سکتے ہو تو یہ تھے میرے دوستو آج کے وہ خاص ستارے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہو جائے گا یہ سوچ کر کہ وہ کھڑکی سے جھانک لے شاید گلی میں کھیلتے بچے لڑا دیئے میں نے وہ بڑائی کو فسادی دا پتر سے اس کو دیکھنے کی چکر میں بچے لڑا دینے والے لوگوں سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ لوگ اپنے وجود کا خیال رکھو اپنی ماں کا خیال رکھو وراثت میں ملے گا گھر کسی کو کسی کے حصے میں دکان آئے تمنا میری بس یہی ہے میری حصے میں میری ماں آئے تو وراثت میں اگر ماں مل جائے اس کی دعائیں مل جائیں تو سمجھ لو آپ لوگوں نے بہت کچھ پا لیا ہے ایک بزرگ سر جگائے ہوئے کسی کیفیت میں مبتلا تھے درخ کے نیچے بیٹھے ہیں ادھر سے کسی کا گزر ہوا اس نے جا کے کہا بابا جی بابا جی نے آنکھیں کھولی سر نیچے ہی اس شخص کے دل میں آیا کہ شاید بابا جی اسی گھسے پٹے اور عزلی سوال پوچھنے پر کوئی عجیب سا جواب دیں گے اس نے کہا سلام کیا بابا جی نے والے کو میں سر ہلایا کہا کہ اسلام میں کتنے فرقے ہیں بابا جی اور کیوں ہیں بابا نے یہ سوال سنکے سلو موشن میں اپنے سر کو اٹھایا اور جواب دیا جیسے انہوں نے اسی ڈوبی ہوئی کیفیت میں جواب دیا ہو کہ اسلام میں صرف دو ہی فرقے ہیں ایک عشق اور دوسرا عقل دوسرا صرف انہی دو کے مختلف نام ہیں یہ دو جو ہیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تو اسلام میں دو فرقے ہیں ایک عقل کا ہے ایک عشق کا ہے عقل کیا کہتی ہے کہ جان بچاؤ افضل ہے کسی عورت کو کسی مرد کو کہو بھائی تمہیں ڈاکو نے لوٹا کیا کیا کہا بھائی بڑا ہے مشکل سے چکمیں دے کر بھاگ کے آگئی میں ارے یار وہ اتنے خطرناک ڈاکو تھے سلطانہ ڈاکو ٹائپ تم بچ کے آگئے واہ واہ داد دیں گے کیوں اس نے جان بچائی اور لوگوں میں تمغہ جررت و شجاعت دیا جائے گا کہ جان بچائی سے سمجھ آگئی مطلب یہ عوامی بات کر رہا ہوں لیکن عشق میں اگر آپ یہی کہو گے کہ یار میں تو جا رہا تھا ملک کی یا اللہ کی جنگ کے لئے اور دیکھا کہ دشمن طاقتور تھا میں تو دمدبہ کے بھائک آیا تو لوگ داد نہیں دیں گے لوگ گالیاں دیں گے نو سرباز کہیں گے کوٹ ماشل ہو جائے گا فوج میں ایسا ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے وہ جو پہلی والی تھی وہ عقل کی گیم ہے اس میں بھی جان بچائی جان دونوں نے بچائی لیکن عقل کی جو گیم ہے اس میں جان بچانا افضل کلا دیا لیکن عشق میں جان گوانہ افضل ہوتا ہے یہ سیکھنا ہے تو میرے حسین سے سیکھو یہ سیکھنا ہے تو اہلِ بیعت سے سیکھو عشق والے بننے کی کوشش کرنا عقل سے رب نہیں ملا کرتا عشق سے ساب ملا کرتا ہے اور رب بھی ملتا ہے پربردگار ایک بار پھر تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑے بیٹھیں میرے مولا تُنہیں میرے لفظوں کا ہمیشہ لاج رکھی ہے پربردگار دعاوں کو قبول فرما ہے اسی لئے تیرے وجود تیری حقیقت تیرے نام سے کوئی بھی خائف نہیں پربردگار سب جانتے ہیں میرے مولا اور میرے جسم میرے وجود میں ان بند آنکھوں سے جب شبیحہ الہی آتی ہے تو بس ایک تھر تھری سی مج جاتی ہے میرے لفظوں کو تُو جان دیتا ہے اس وقت تیرا مشکور ہوں میرے مولا اس وقت جو جو میری آواز سن رہا ہے ان سب کے من کے ارمان پورے کر دیں پروردگار جس کے دل میں جو بھی خواہش ہے کل کا سورہ چڑھنے سے پہلے کن کہہ دے پوری کر دیں تو یہ واسطہ حبیبی فاطمہ تُسزہرہ کی پاک چادر کا میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد نرینہ عطا کر دیں جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں چاند جیسی بیٹیاں اور جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں انہیں ہور جیسے نیک شریف فرشتہ صفت بیٹے عطا کر دیں میرے مولا جو والدین یا وہ لوگ اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے ان کی زندگیوں میں شہنائیاں بجا دیں خوشیاں لیا ان کو نیک اور فرشتہ صفت لوگوں سے ملا دیں میرے مولا اور جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں بھائی کے دہانے پہ طلاق ہو رہی ہے ان سب کی زندگیوں کو بدل دیں میرے مولا اگر وہ ہمارے حق میں اچھے ہیں تو ان کو ایک کر دیں محمد وعال محمد کے صدقے اگر وہ ناسور ہیں تو پروردگار ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما اور نئے لوگوں کو ہماری زندگیوں میں ایسے گار دیں جس طرح کیل گاری جاتی ہے کسی لکڑی میں میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو رزقِ حلال عطا فرما دیں ہمارے دسترخواہ ہمیش آنے جانے والوں کے لیے سجے رہے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں جو بھی جس بھی رزق سے وابستہ ہے میرے مولا ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کر دیں ان کو منپسند گھر عطا کر دیں میرے مولا جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں چھوٹا سہی پر اپنا گھر اپنا خوشیوں بھرا گہوارہ دے دیں میرے مولا جو چھوٹی یا بڑی بیماری میں گرفتان ہیں پروردگار انہیں صحت شفائے کاملہ واجلہ عطا کر دیں بیمارے کرولہ کے صدقے میرے مولا جو اس جہانے والی سے جا چکے ہیں ہمارے بزرگ ہمارے پیارے ہمارے اپنے ہونے جوار رحمت میں جگہ دیں انہیں جنرلت الفردوس میں عالی مقام عطا کر دیں میرے مولا جو سفر کے لیے تیار بیٹھے ہیں ویزا یا امیگریشن کی پروردگار ان لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیں ان کے ویزے اور امیگریشن کے سارے مسائل حل کر دیں اسیران کربلا کے واسطے میرے مولا جو قید میں ہیں جو کسی بھی مشکل میں ہیں پروردگار ان کو رہائی کا پرمانہ دے دیں جو گنشدہ ہیں لا پتا ہے ان کو ان کے عزیز و اقارب سے ملا دے میرے مولا ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں پہلے رہیں پروردگار اپنا فقیر اپنا گرگر اپنا بھیکاری بنا کے رکھنا میرے مولا اس آدھ کو کبھی کسی کے سامنے پہلنے نہ دینا میرے مولا بس تو اپنے غیب سے اپنے خزانے سے دیتے رہنا ہمارا حصر تیری ساتھ کے سوا کسی کے سامنے جھکے پروردگار ہم انا پرست نہیں ہیں میرے مولا لیکن ہم خوددار ہیں ہم تیرے سپاہیوں میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں سوائے غم حسین کہ ہمیں کوئی غم نہ دے میرے مولا اور اس دنیا میں جو کسی سے سچا پیارشک اور محبت کر دے ان سب کو ایک کر دے کیونکہ تو خالق ہے پیارشک اور محبت آمین سم آمین بہت شکریہ آپ لوگوں کے میں طبیعت ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے بہت بسینے میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے آ جائیں اسی لیے اوپر ٹاپ بھی پہن لیا میں نے سب فین نہیں سی سب کچھ بند ہوایں بند ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وجود سے ناسوں کا نکل آنا جو میرے رب اور اہل بیعت کے عشق میں اور خوف میں اور درد میں وہے گرائے گا نہیں جاتے سلامت رہے اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلے ہفتے آپ کے دلوں پر دستگ دینے کیلئے حاضر ہو جائیں گے تب تک کیلئے میرا بہت سا پیان پہمانِ خدا